موسیقی جز آج پڑھیں گے پہلے علاوہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مقصر وضاحت سلوات پڑھئے امد والا اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الّذین هم في صلاتهم عاشعون والذین هم عن اللغم معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَنُومِينَ سمن ابتغى غراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الغارتون الذین يرتون الفربوس هم فيها قالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نفيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبط بالدهن وصدغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بقونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مفتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غطاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديثة فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فلقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تطلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ضرأكم في العرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لدهب كل إله بما خلق ولا على بعدهم على بعد سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سلوات پڑیم عما دوالت سورة المؤمنون کی ہم نے آیت نمبر 92 تک تلاوت کی ہے انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ خود تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم سورة المؤمنون کے آغاز سے جو کہ اٹھارویں قرآن کریم کے جز کا آغاز ہے ترجمہ اور مختصر وضاحت کا آغاز کرتے ہیں سلوات پڑیم عما دوالت بنامِ خداِ رحمانِ رحیم ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے ایمان والوں کو خوشکبری دی جا رہی لیکن ان ایمان والوں کی صفات بھی بتائی جا رہے ہیں یہ قرآن کا مطلب بڑا واضح ہے ہمیشہ ذہن نشین کر لیں کہ قرآنِ کریم دل سے مان لینا اور عمل نہ کرنا اسے قبول نہیں کرتا اسے قبول نہیں کرتا بلکہ اس قلبی ایمان کے ثبوت کے طور پر عمل کا ثبوت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے ورنہ قابلِ قبول نہیں ہے ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے دو اب صفات گنتے جائیں جو اپنی نماز میں خشو کرنے والے یعنی صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں خشو والی نماز جو ان کے اندر کو بھی جھکا دیتی ہے اللہ کے سامنے تین اور جو لغویات سے مو موڑنے والے بےہودہ محفلیں لغویات جہاں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا صرف خوش گزرانی اور ایسی باتیں بےہودہ باتیں ان سے مو موڑ لیتے ایک ہے صحت مند حلال تفریح وہ الگ ہے اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے بےہودہ باتیں ہلڑ بازیاں وہ باتیں جن سے وہ محفلیں کہ جو مومن کے شایعہ نشان نہیں ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان سے اعراض کرتے مو موڑے رکھتے نہ کہ بزر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر جاکا اب انسان خود ادادہ لگا سکتا کہ لغویات کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف نہ جائے چار اور جو زکاة کا عمل انجام دینے والے ہیں اب یہ زکاة جو ہے قرآن مجید میں واجب زکاة کے معنی میں بھی آیا ہے صدقات اور انفاعت کے معنی میں بھی آیا ہے چیزیں اس میں شامل ہو جائے گا زکاة ہو خمس ہو تمام چیزیں اس میں شامل یعنی ان کی زندگیوں کے اندر یہ شامل ہے کہ یہ خرچ کرنے میں گویا کہ آگے آگے ہوتے ہیں عمل انجام دیتے ہیں خرچ کا پانچ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جنسی معاملات میں جنسی معاملات میں حفاظت کرتے ہیں اپنی چھے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں پس ان پر کوئی ملامت نہیں ہے بیویاں یعنی ازواج وہ حلال ہیں جنسی معاملات میں اور اسی طرح اس زمانے میں کیونکہ غلاموں اور کنیزوں کو دور تھا تو ان کے لئے اپنے حکامات تھے قرآن ان کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں تفصیلات مثلا سرکی کتابوں میں قدیم میں موجود ہیں وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے لیکن ابھی اس کا موضوع موجود نہیں ہے آج کے اس سمانے میں کیونکہ اسلام جب آیا حالات ایسے نہیں تھے کہ اچانک یہ غلاموں اور کنیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے جائے گا تاکہ وہ تمہیں کچھ پیسے ادا کرے اور آزاد ہو جائے تو اسلام نے رخ ادھر کر دیا کہ یہ غلامی اور کنیزی والا سسٹم ختم ہو جائے لیکن چونکہ اس وقت موجود تھے تو پھر ان کے مطابق یہ حکامات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے پس جو حلال کے ذریعے جنسی طرف جائے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے لیکن جو اس سے فرمایا کہ سات نمبر آیت میں پس جو ان کے علاوہ اور کے طالب ہو جائیں ابتغا کا لفظ آیا حد سے بڑھ جانا کسی چیز کی خواہش میں بغاوت بھی اسی سے نکلا ہے تو جو اس کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے حد سے تجاوز کرنا زیادتی کرنا آٹھ اگلی صفت اور وہ جو اپنی امانتوں اور اہدوں اہدوں اور امانت کا پاس رکھتے ہیں امانت صرف اس میں محدود نہیں کہ آپ نے مجھے کوئی چیز دی اور کہا کہ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا آپ نے مجھے امانت دی صرف اس میں محدود نہیں ہے بلکہ کسی مومن کا راز میرے پاس ہے وہ امانت ہے کہ میں اس کو اس کو عیب لوگوں کو بتا کر میں اس کو بربلا کروں بہت روایات میں آیا ہے کہ کفر کا نچلہ ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ کسی مومن کا عیب جان لے اور اسے اپنے پاس رکھے اس انتظار میں کہ موقع آنے پر میں اسے رسوا کروں گا فرمایا یہ کفر کے ادنا درجات میں سے ایک درجہ ہے کہ ایک مومن کو تو اللہ نے مومن کا بھائی بنایا تو تو کیسے تیزہ روایات میں کہا گیا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن کی گردن پر جو حق ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ مومن موجود نہیں ہے محفل میں اور کوئی اس کی ذات پر اس کی ناموز پر اس کی شخصیت پر حملہ کرتا ہے تو یہ مومن جو موجود ہے دفاع کرے اسے کہا ایسے یہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا مردہ اپنا وہ ہے جو موجود نہیں ہے وہ بھی ایسا ہی ہے اب جو اس کا بھائی موجود ہے وہ دفاع کرے یہ مومن کا مومن پر حق ہے تو امانات کا دائرہ وسیع ہے اگر میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے اس کو صحیح ادا کرنا میرے پاس قرآن اللہ کی امانت ہے مجھے اگر مثلا آئمہ کے فرامین مجھ تک پہنچے ہیں یہ امانت ہے میرے پاس امانت کا دائرہ وسیع ہے پس مومن وہ ہیں کہ جو امانات کو لحاظ کرتے اور عہد کسی سے وعدہ کیا کسی کو قول دیا اس پر پھر پکے رہتے نو اور جو اپنی نمازوں کے محافظ محافظت کرنے والے اوپر بھی نماز کا ذکر آ گیا خشو کے لیے خشو بھی ہوتا ہے نمازوں میں اور محافظ ہوتے ہیں آپ کو دیکھیں محافظ کا کام کیا ہوتا ہے عام طور پر اداروں کے سامنے جہاں پہ حفاظت کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں محافظ بٹھائے ہوتے ہیں یعنی قیمتی چیز ہے اندر ہر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اندر بھس جائے مثال کے طور پر تب جو فرما رہے ہیں یہ اپنی نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں دو مرتبہ باقی چیزوں کا تذکرہ ایک بار ہے نماز کا تذکرہ مومنوں کی نشانیوں میں دو مرتبہ آئے ہیں دس اب یہ صفات نوٹ کر لی اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ وارث ہوں گے اولا ایک اہم الوارثون گیارہ کس کے وارث ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بارہ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا یعنی اس کا جو خمیر تھا وہ مٹی سے تیار ہوا اب یہ بات کی جا رہی ہے کفار کی اس بات کا قرآن جو بار بار جواب دیتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ذرا خلقت میں غور کرو خلقت کے جو سٹیپس ہیں ایک قدم دوسرا قدم وہ سارے اللہ بیان کرتا ہے یاد رکھئے قرآن کے نزول کے زمانے میں کوئی کسی کو پتا نہیں تھا شکم مادر میں کن سٹیپس سے گزرتا ہے نطفہ ایک مکمل انسان بننے سے پہلے نہیں پتا تھا جب یہ سائنسی ترقی ہوئی ہے یعنی ہمارے آج کے زمانوں میں اور دیکھا جا سکتا ہے شکم مادر کے اندر بھی تب ان تحقیقات نے بھی تصدیق کی کہ وہ ہی سٹیپس ہوتے ہیں جو قرآن نے بیان کی جبکہ انسانی علم کے پاس راستہ نہیں تھا اندر سے رحم مادر کے اندر سے مشاہدہ کرنے کا اب جب علم پہنچا یہاں پر تو تصدیق ہوئی کہ بلکل یہی سٹیپ ہے بلکل یہی سٹیپس ان سے گزرتا ہے بچہ نطفہ اور تب جا کے وہ مکمل بچہ بنتا ہے اور دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو جو یہ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے تم تو کچھ نہیں تھے تمہیں کچھ بنا دیا اب تو پھر تم کچھ ہو اب تو اور آسان ہے تو بتا اللہ کیلئے آسان مشکل کچھ نہیں ہوتا بارہ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا تیرہ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا محفوظ جگہ رحم مادر چودہ پھر ہم نے نطفے کو لو تھڑا بنایا پھر لو تھڑے کو بوٹی کی شکل دی پھر بوٹی سے ہڈیا بنا دی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر ہم نے اسے ایک اور مخلوق بنا دیا اس کی اندر ایک اور مخلوق پیدا کر دی مراد روح ہے حیات ہے زندگی ہے وہ پیدا کر دی پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے تبارک اللہ احسن الخالقین یہ میں نے پہلے بھی ارز کیا احسن الخالقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے اللہ خالق ہے ویسے اور بھی خالق ہے اور اللہ ان میں سے بہتر کوئی خالق نہیں ہے جس طرح اللہ خالق کرتا ہے ابھی آگے صورتوں میں یہ آیات خاص طور پر صورت فرقان میں پھر یہ آیات آ جائیں گی پہلے بھی گزر چکی کہ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے بتاؤ انہوں نے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے انہوں نے کیا خالق کیا ہے کہ اب تمہیں سمجھ نہیں آرہی اللہ کی مخلوقات کونسی ہیں اور ان کی خالق کیوں چیزیں کونسی ہیں اللہ خالق فرماتا ہے اللہ خالق کل شئی ہر چیز کا خالق اللہ ہے گنجائش نہیں چھوڑتا اس معنی میں کوئی اور خالق ہو ٹھیک ہے اور ہم نے آج کیا حضرت عیسیٰ کا جو آیا ہے وہی پر واضح ہے کہ جب میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ خالق کرتا ہوں مٹی کی شکل مٹی لیتا ہوں اور اس سے میں پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں اس پر مجازن خالق کا لفظ آتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں جناب ریڈیو کا خالق فلان ہے کیا مطلب ہے آدم سے وجود میں لائے ریڈیو کو نہیں چیزیں موجود تھی ان کے اندر صفات موجود تھی ان کو جوڑ کر سمجھ کر جوڑ کر مثلا ریڈیو بانگی ہے مثال کی طرف اصل میں خصوصیات اشیاء اور ان کے اندر موجود خصوصیات کو وجود میں لانے والا آدم سے کون ہے فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی ہے اس معنی میں خالق کوئی نہیں ہے لہذا اللہ کبھی لفظ استعمال کرتا ہے فاطر کبھی استعمال کرتا ہے بدیع السماوات والارد کبھی فاطر السماوات والارد اس معنی میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے انشاءاللہ ذہنوں میں یہ واضح رہے پندرہ پھر اس کے بعد یقیناً تم مر جاتے ہو سولہ پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے سترہ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اور ہم مخلوق سے غافل نہیں کیسے تم ہماری مخلوق کو اکثر قرآن نے سات آسمان کہے ہیں یہاں پہ سات راستے کہے ہیں حقیقت میں کیا مراد ہے خداوند عالم بہتر جانتا ہے وہ راستے جن سے ملائکہ اترتے ہیں آسمان سے پیغامات لے کر اللہ کے حکام لے کر ملائکہ اترتے ہیں یا پہلے وہی لے کر انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سات راستے اب سات راستے یعنی پہلے ایک راستہ ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے گویا کہ دو آسمانوں کے درمیان کا سفر ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں خداوند عالم بہتر جانتا ہے اٹھارہ اور ہم نے یعنی ان ساتوں جگہوں میں جو کچھ خلق کیا ہے ہم کسی سے غافل نہیں ہیں سب کچھ کو ساری مخلوقات کو ہم جانتے ہیں اٹھارہ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرا دیا اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں یہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے تم نے نہیں برسایا ہم برساتے ہیں ہم نے زمین میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا ہوا اور ہم نے یہ بھی قدرت ہے کہ ہم اسے لے جائے پانی کو آپ دیکھیں آج دنیا کا ایک بڑا مسئلہ پانی کی قلت کا خطرہ ہے پانی کی قلت کا خطرہ ہے آپ اندازہ لگا ہے ایک دن مثلاً یہاں کا پانی ایک دن کے لیے ختم ہو جائے زندگی کتنی ڈسٹرب ہو جائے گی یہ جو کرونا نے ڈسٹرب کیا ہے اس سے زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی اگر پانی ختم ہو جائے گی تو مجھے فرما رہے ہیں تصور کر سکتا ہے انسان اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے انسان کو تاکہ انسان شکر گزار بنے خالق کا اطاعت گزار بنے انیس پھر ہم نے اس سے یعنی اس پانی سے کیا 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 موجزات ہے پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے خجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور تم ان میں سے تم کھاتے بھی ہو بیس اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے زیتون کے تیل کا درخت مراد ہے جس کا علاقہ وہی ہے تور سینہ والا علاقہ اور وہ دہن دہن کہتے ہیں اسی روغن کو تیل زیتون کے تیل کو اور سبغین دوسری چیز جو لیے وہ ایک خاص قسم عربوں میں وہ بڑا مرہوب تھا اور بڑی مکوی گزہ تھی ایک قسم کے سالن کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے اور بہت ہی مرہوب تھی تو وہ آپ توجہ فرمائے قرآن مجید میں زیادہ تر ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ جو عرب کے لیے بہت بڑی نعمتیں تھیں کیونکہ نزول قرآن کا ماحول وہ ہی تھا پرس کریں اگر مثال کے طور پر اس علاقے کسی ٹھنڈے علاقے میں کوئی نبی آئے گا تو وہ اس کو خدا یہ نہیں کہہ گا کہ ٹھنڈے سائیں کیونکہ وہ تو دھوپ چاہتے ہیں سورج کی روشنی میں ان کو مزاق تو یہ بات زین میں رہے اور بہت سارے جو سوال ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے بارے پیدا تھے اس لیے کہ جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا اس ماحول کو ملہوز رکھا گیا ہے اسی سے مربوط مثالیں دی گئی ہیں البتہ خدا نے پھر کہا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں غور کرو جن چیزوں کے نام لیے گئے نعمتوں کے طور پر غور و سکر کی دعوت دی گئی وہ کیا تھا عربوں کو بہت آسانی سے میسر تھا ان میں غور کرنا سامنے تھی ان کے چیزیں یہ اور یہی منطقی انداز ہے ایسی چیز کی مثال دی جائے کہ جو اس علاقے میں ہوئی نہ کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے تو زیادہ متاثر ہوتا ہے بجائے اس کے فقط تصور کریں اکیس اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً عبرت ہے عبرت بری بھی ہوتی ہے عبرت اچھی بھی ہوتی ہے عبرت لے کے بندہ ڈر بھی جاتا ہے عبرت لے کے بندہ اچھا سبق بھی لیتا ہے ان کے شکم سے ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ یعنی اور ان میں سے تمہارے لیے دیگر بہت سارے فائدے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو بائیس اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو یعنی ان مختلف فائدوں کو دیکھو کیسے تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے یہ فرام کی ہے تیس اور یقیناً ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس نو نے کہا اب یہ نصیتیں کرنے کے بعد پھر گزشتہ انبیاء قرآن کا یہ سٹائل ہے گزشتہ قوموں کی مثال تاکہ ان سے بھی عبرت دی جائے موجودہ چیزوں کو بھی دیکھو نعمتوں کو اور سابقہ قوموں کی جو سرنوشت ہے اس کو بھی غور کرو اور یقیناً ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس نو نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے تقوی یعنی کیا تم بچتے نہیں ہو کس سے نہیں بچتے شرک سے نہیں بچتے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے نہیں ہو یہ تقوی کا معنی ہے چوبیس تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا کہا ہر نبی کے مخالف یہ تمکہ سردار صاحب حیثیت انہوں نے کہا کس سے کہا عوام کو دوخہ دینے کے لیے عوام میں پروپیکنڈا کرنے کے لیے یہ تو بس تم جیسا بشر ہے کیا مطلب کوئی بھئی نہیں آتی نظر آ رہا ہے فرشتہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا اس میں کیا اپنی رب اردو میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ اس کو اللہ نبی بنایا جھوٹ بولتا ہے یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے یعنی چاہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول کے اللہ کا نبی اپنے آپ کو ظاہر کر کے تمہارا بڑا بن جائے کیوں ان کو اپنی سرداریاں خطرے میں لگ رہی تھی اپنا سسٹم پورا ان کو ہاتھ سے جاتا ہوا لگ رہا تھا لہذا یہ وہ طبقہ چند طبقے قرآن نے بیان کیے ان میں سے ایک یہ طبقہ جو ہر نبی کا مخالف بن ہے مگر جو بعض لوگ جو ایمان لے آئے کہ وہ قلیل تعداد میں تھے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثریت ان کی چونکہ ان کے مفادات خطرے میں پڑھ رہے ہوتا جس نظام کے تحت یہ بڑے بنے ہوئے وہ خطرے میں ہوتا ہے یہ تو تم جیسا بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا وہی بات فرشتے نازل دو باتیں کہتے ہیں یا تو فرشتہ ادایت کے لیے آئے یا اگر تُو نبی ہے تیرے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے ہم ورنہ تجھے قبول نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو میں بھی یہ بات پھانی ہوئی تھی کہ تم نے اپنی عقل سے اس کی باتوں پر غور کرو اور قبول کرو تمہاری ڈیمانڈ تم ہٹ دھرمی کی کیوں اللہ ایسا کرتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن جو ہٹ دھرمی پر ہو جو غیر آقلانہ میارات اندی تقلید تعصب ہٹ دھرمی نفس پرستی یہ سب چیز میں سے کوئی بھی چیز سبب بنتی ہے انسان حق کے سامنے ڈٹ جاتا پھر بانے بناتا ہے یہ کرو پھر مانیں گے یہ کر کے دکھاؤ پھر مانیں گے اللہ کو بھی گویا زد ہے اس طرح اس ہٹ دھرم کو جو عقل کو پیچھے کرتا ہے ہٹ دھرمی کو آگے کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جائے اور اگر پوری کر دی جائے تو پھر جو نہ مانے عذاب آئے گا پھر ہلاکت ہو جائے گی جیسے آیا قوموں پر عذاب تو وجہ فرمائے یہ بنیاد ہے جو اللہ کہتا ہے ان کو ہم ہدایت نہیں کریں گے سبب انہی کے رویہ کی اندر ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کا بھی خالق اور قوانین ہدایت اور گمراہی کے قوانین کا خالق سب کا اللہ ہے لہذا اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا ہے ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی اتنے سمجھدار تجربے کار ہمارے اباوشداد بہت فخر ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اپنے باپ دادوں کا حاصل طور پر جو امیر اور بڑے بڑے جاگردار ہوں مثال کو کہتا ہے بڑی تعریفیں کرتے ہوں ہمارے اتنے وہ سمجھدار لوگ تھے انہوں نے غلط باتیں بتائیں آج تک یہ بات نہیں سنی یہ جھوٹ بولو پچیس یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو جنون کی بیماری ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں جن پڑ گئے ہم بھی ہی جن نہ جسے جنون کا عارضہ ہوا ہے پس کچھ دیر انتظار کرو خود ہی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جس کو جن پڑے ہو وہ خود ہی اپنا انجام کو پہنچ جاتا ہے تربس کا لفظ ہے ایک ہوتا ہے انتظار ایک ہوتا ہے تربس تربس اس انتظار کو کہتے ہیں کہ انتظار کرنے والا انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تو یہ حادثہ پیش ہے اسے کہتے ہیں تربس ورنہ انتظار اچھی چیز کبھی ہو سکتا ہے چھبس نو نے کہا اے میرے رب میری جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس پر تو میری مدد فرما ستائیس پس ہم نے نو کی طرف وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ سادر ہو چکا ہے جو ایک بیٹا تھا اور بیوی تیرد بو کی اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اب یہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں یعنی جنہوں نے جب تک مولت تھی بات نہیں مانی تیری نوخ اب ان کی سفارش نہیں کرنی یہی شفاعت بھی ہے کہ اے رسول اے علی جنہوں نے دنیا میں تمہاری سنی ہی نہیں ہے اب ان کی نہیں کرنی قرآن حقائق پر مبنی ہے وہ چاہے نوخ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں جب قرآن سے پڑا جائے شفاعت کا تصور گناہ کی جرت پیدا نہیں ہوتی کسی میں جتنا بھی نیک ہو لیکن اگر شیروں اور قوالیوں اور لفاظیوں سے شفاعت کا تصور لیا جائے سنی سنائی باتوں سے قرآن سے ہٹ کر پھر بندہ کہتا ہے جو مرضی کر لو ہم نے تو جانے جنرل یہودی بن جاتا ہے یہودی فکر کہ وہ بھی اس شفاعت کے قائل تھے قرآن کی برحق شفاعت اور ہے اور من گھڑت شفاعت جو گناہوں پہ جرت پیدا کرتی ہے وہ اور شفاعت اٹھائیس اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی انتیس اور کہیے اے میرے رب ہمیں مجھے بابرکت منزل پر اتارنا بابرکت اترنے کی جگہ پر اتارنا اور تُو بہترین جگہ پر اتارنے والا ہے تیس یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمائش کر کے چھوڑیں اللہ کہہ رہے ہیں تم آئی قرآن کہتے ہیں آزمائش کیلئے آئے ہیں سب کی آزمائش ہوئے ہیں تیس اکتیس پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا اب یہ سنت الہی وہ عذاب سے علاق ہوئے جو بچ گئے ایک اور قوم ان کی جانشین ہوئی یہاں پہ اللہ نے انبیاء کے نام نہیں لیے دو کا ذکر کیا ہے مراد حضرت نوح کے بعد جن قوموں کا ذکر ہے قوم عاد اور قوم سمود ہے تو نام یہاں پر نہیں لیا گیا انبیاء کا ہم پڑھتے ہیں اس کو پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا بتس پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا اور وہ کیا دعوت دیتے تھے اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے کیا تم بچتے نہیں ہو ایک دعوت ہے تمام انبیاء کی ایک دعوت ہے بنیاد توہید پر ہے 33 اور ان کی قوم کے ان لوگوں نے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور ایک اور ڈگری بتائی ان کی آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں نعمتیں فرام کر رکھی تھی آسائشیں فرام کر رکھی تھی مالدار تھے انہوں نے کیا کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے وہ ہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہ ہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو یہ بھلا رسول بھلا ہمارے جیسا ہو سکتا ہے ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کیسے آج کل کچھ لوگ یہ لوگ بہانے کے طور پر کہتے تھے فرشتہ ہونا چاہیے بشر رسول نہیں ہو سکتا اور آج کچھ لوگ ان کو عقیدت اس طرح بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی عقیدت میں سمجھتے ہیں کہ رسول بچر نہیں ہو سکتا دونوں غلط ہیں مولا علیہ السلام نے فرمایا میرے بارے میں دو ہلاک ہوں گے میرے بارے میں غلوف کرنے والا بھی پڑھانے والا بھی مقام سے اور مجھے میرے مقام سے گھٹانے والا بھی دونوں ہلاک ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ مولا حمد عقیدت میں ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا نہ جو اللہ اور جو صحیح اللہ کا فرمان اور صحیح احادیث ہیں جو ٹکراتی نہیں یہ اللہ کے فرمان سے وہ ان کی روشنی میں دیکھا جائے بات کیا ہے نہ کہ بچپن سے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے لفٹ نہیں کرائی قرآن کو اب حازمہ نہیں ہوتا حازمہ خراب ہو جاتا ہے یہ غلط ہے عقل مند وہ ہے کہ جو بات کو یہاں سے پرکھے دیکھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے کہ میں اگر ابھی تک میں نے غفلت کی تیری کتاب کے بارے میں اب میں اپنی اصلاح کرتا تو مجھے توفیق نہ یہ کہ ڈٹ جائے پھر وہ اس زد میں آئے گا کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اس کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ ان کو جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے ہم تو وہی کریں یہ تو بس تم جیسا بشر ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو چونتیس اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو یقینا تم خسارے میں پڑ جاؤ گے یعنی بشر کو نبی نہیں ہونا چاہیے گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا تمہارا اللہ کو ادایت کرنی تھی فرشتہ بیجتا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی اطاعت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے پینتیس کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور خات اور ہڈیاں ہو جاؤگے تب تم دوبارہ نکالے جاؤ اب دیکھیں سٹائل ایسا ہے بات کرنے کا کہ اگلا بندہ پریشر میں آ جائے عوام بات چودری صاحب چونکہ سارے سردار تھے بڑے بڑے سوٹڈ بوٹڈ موٹے تازے چمکے ہوئے گورے چٹے ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ اپریس ہو جاتے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آج تک دیکھا کتنے ہمارے بزرگ گئے وہی تم نے دیکھا اگلا بندہ پریشر میں آ جائے اس کے ذہن بھی نہیں جائے ہو سکتا ہے یہ جوڑ بول رہا جو اس طرح بات کر رہا انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے جو خطابت کے مائر ہوتے ہیں ایسا سٹائل اپناتے ہیں کہ اگلا جو عوام والا بندہ مگر یہ کہ اپنی اقل استعمال کرے وہ ان کے پریشر میں آ کر سمجھتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کیا تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے پھر نکالے جاؤ گے تم چھتیس بہت بائید ہے بہت بائید ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جائے سٹائل اور چونکہ عام طور پر معاشرے میں انہی عمرہ کی باتوں کی سننے کی عادت ہوئے لوگوں لوگ کہتے ہیں جی جی آج جی چودری صاحب بڑی صحیح گال دستی ہے نہیں تے حضرت نو نے تے سانو گمراہ ہی کار دینا سا حضرت تو میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہوں اے بابی نے تے سانو گمراہ کار دینا سی لیا چودری صاحب سانو صحیح راہ کے نہ لاندے کیوں چودری صاحب موٹے تازے بھی ہیں گورے چٹے بھی ہیں اور مال بھی بہت ہے جاگیرے بھی بہت ہے کیا جیزا یہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یہ بات کیسے صحیح ہو سکتا ہے یہ اللہ کے میار جن سے خدا آزماتا ہے کہ اکل سے سوچو چودرات اور سرداری نہ دیکھو سینتیس اب اپنی رائے نبی کی بات کو جھٹلا کر اپنی رائے کیا دے رہے اور کچھ بھی نہیں بس ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے اسی میں ہم نے مرنا ہے اسی میں ہم نے جینا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں یہ اپنی رائے پیر کرتا ہے اٹھتیس یہ تو بس ایک ایسا آدمی ہے ابھی پروپیگنڈا چل رہا ہے عوام کے ذہنوں کو موڑنے کے لیے ابھی میڈیا چل رہا ہے کیا یہ تو بس ایک مرد ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا ہوا آپ نے پتہ چل گیا اس نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا ہے اور ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں تمہاری مرضی ہے اگر تمہاری اکل ہے تو ہماری بات سن لو نہیں ہے تو تمہاری مرضی ہے کر لو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں انتالیس ارج کیا اے پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما وہ حضرت نو والی دعا اس نبی نے بھی مانگی چالیس اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہوں گے نادمین نادم ہوں گے تھوڑے وقت کے بعد اکتالیس چنانچہ حق کے مطابق یعنی برحق ہوا وہ وعدہ جو اللہ نے کیا تھا کیا ہوا حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دی سارے پروپیگنڈے بھی اپنے ساتھ ہی لے گئے خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا اور بُعدا لِلْقَوْمِ دُوری ہو ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کیسے دھدکارہ جاتا ہے دور ہو جاؤ تمہارے لیے حلاقت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے یہاں لفظہ ہے فَجْعَلْنَهُمْ غُثَاءً غُثَاء کہتے ہیں اس خس و خاشاک کو کہ جس کو سیلاب کا پانی اپنے ساتھ باہا کے لے جاتا ہے وہ بنا کر رکھ دیا بڑے اکڑا کرتے تھے ہمارے نبیوں کے سامنے ہماری آیات کے سامنے بیالیس پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کر دی تینتالیس کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے سل رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کو جھٹلا دیتے یعنی سب کو جھٹلایا گیا عجیب جھٹلا دیتے تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے تھے ہلاک کرتے تھے البتہ قرآن نے ایک آن استثناء دیا ہے کہ جو ایمان لائے اپنے رسول پر تو ہم نے پھر کچھ عرصے ان کو بولا گیا البتہ وہ بھی یہ نہیں کہ سب مان گئے جھٹلایا گیا پہلے اللہ کو بھی جھٹلایا گیا ہر نبی کا مزاک اڑایا گیا ہر نبی کو جھٹلایا گیا قرآن مجید نے یہ بتایا ہاں بعد میں بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ بعض کی زندگی میں اور بعض کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا افسانے کس سے سنائے جاتے ہوں دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے بعدا لقوم اللہ یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے پہنٹالیس پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا چیالیس سرعون اور اس کے درباریوں کی طرف مگر انہوں نے تکبر کیا اکڑ دکھائی اور وہ بڑے متکبر روب لفظ آیا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِين عَالِين عَالَى کے معنی میں بھی ہوتا ہے اونچہ اور عام طور پر جب متکبر اپنے آپ کو اونچہ سمجھتا ہے یہاں پہ سرکش کے معنی میں آیا کہ وہ بڑی سرکش قوم تھے اپنے آپ کو بڑا اونچہ سمجھتے تھے دوسروں کو کھٹیا سمجھتے تھے اور یہی تکبر ہوتا ہے سینٹالیس تو وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہمارے غلام ہیں عابدون کا لفظہ ہے ان کی قوم ہمارے عابدون ہیں عابد ہیں اسی سے عبادت کی روح بھی پتا چلتی ہے جس کی اطاعت ہوتی ہے اصل میں وہی معبود بن رہتا ہے اگر خدا کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کی جائے چاہے وہ خواہش نفس ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ نے اس کو دیکھا جس سے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا کیونکہ یہ ہیستہ ہیستہ اس کو اگر ابھی کہتا بھی اللہ میرا معبود ہے اینڈ ریزلٹ میں خراب کر دے گی اب یہ قوم فرون کی بھی آزمائش دیکھیں کہ نوکروں کی قوم میں سے اللہ نے نبی بھیج دیا ٹھیک ہے نا جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں اوے ہم کمی کی بات مان لیں ان کی اوقات کیا ہے اللہ نے بھیج دیا بن اسرائیل جو کہ غلام بنائے ہوتے فرون وہاں سے نبی بھیج دیا اب اس کا تکبر اس کو ویسے ہی غصہ چڑ گیا ہوگا اگر بھیج نہیں تھا تو ہماری میں سے بھیجتا ان میں سے کیوں بھیجا اللہ نے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے تابدار ہے ہماری اٹھالیس پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ حلاق ہونے والوں میں شامل ہو گئے اللہ نے حلاق کر دی غرق کر دی انچاس اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی شاید وہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں کتاب دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ غور کریں گے ہدایت حاصل کریں گے پچاس اور مریم کے بیٹے کو اور اس کی والدہ کو ہم نے نشانی بنایا لوگوں کے لیے بوجزہ اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اتمنان تھا اور چشمہ معین کہتے ہیں پینے کے ساپ پانی اب اس میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت مریم کی جو ملادت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی اور چشمہ جاری ہو گیا تھا اور وہ ذرا نسبتاً اوچھی جگہ تھی پرسکون جگہ تھی اور وہ مرادہ باز کہتے ہیں مختلف علاقے اختلاف ہے اس میں لیکن قرآن کا میسیج اس اختلاف کے باوجود بات واضح ہوتی ہے قرآن کی بعد میں جب بندے بیچ میں آپنیشن شروع کرتے ہیں پھر معلومات کے اختلاف سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے میسیج واضح ہوتا ہے نصیحت قرآن کی واضح ہے اکاون اے پیغمبرو اب ذرا غور کیجئے گا اے پیغمبرو یہ اللہ تعالیٰ میسیج دے رہا ہے تمام پیغمبرو کی امت اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل سالح انجام دو دو بریاند حرام نہیں کھانا اور عمل سالح انجام دینا یہاں سے ایک میسیج یہ بھی ملتا ہے حرام خوری عمل سالح کو دور کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تاکر بلا میں تم میری تم سب کچھ جانتے ہو میرے مقام کو میری باتوں کو تم میری بات نہیں مانوگے کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے اس کی تاثیر ہے کہ تم پر حسین کی بات اثر نہیں کرے گی علیہ السلام اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل سالح انجام دو جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا باون اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہی امت یہ تو اگلا نبی جب آتا تھا تو پچھلے ہٹ دھرمی اور زد اور بیمانی اور تاثم کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے تھے جیسے قرآن نے کہا ہم اس کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے اور جو ہم پہ نازل ہی ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ ان کی بیمانی ہے تب امتوں میں فرق پیدا ہوا ورنہ جب ایک اللہ کے نبی ہے تو فرق کیسا ہے اللہ پارٹی اور گروہ اور فرقے بناتا ہے نہیں یہ جدائیاں انسان کی اپنی ہٹ درمی اور بغاوت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں چاہے وہ بغاوت دینی تعصب کے نام پر جیسے آج کل فرقہ واریت نہیں ہوگی الہی قرآنی مزاج جوڑنے والا مزاج جوڑنے والا مزاج توڑنے والا مزاج چاہے جتنا بڑا شولہ بیان خطیب ہو توڑنے والی جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب سے دور ہے اور جو خدا کی کتاب سے دور ہے وہ حق سے دور ہے وہ اہلِ بیعت سے دور ہے وہ رسول اللہ سے دور ہے وہ جنت سے دور ہے اور دور کر رہا ہے ان کو جن کو گمرا کر رہا ہے اور وہ صرف سنی سنائی پر چلتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں اور یہ تمہاری امت یقیناً امتِ واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میرا ہی تقویٰ اختیار کرو مجھ سے ڈرو جن کاموں سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے وہ نہ کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں کرنے وہ کرو یعنی یہاں پر کیا پیغام ہے اس آیت میں تقویٰ کا امتِ واحدہ بنو امتِ واحدہ بنو یہاں تقویٰ کا پہلا مصداق یہ ہے ترپن اللہ نے یہ سمجھایا بندوں نے کیا کیا امتوں نے کیا کیا تکڑے تکڑے کر دیا آپ نے دیکھو کسائی ٹوکے سے گوشت مارتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تقتعو انہوں نے قطعہ قطعہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم بینہم زبرا انہوں نے تفرقے ڈال کر اس اپنے اپنے عمر کو یعنی اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب ہر فرقہ ہر حضب جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے اور اللہ نے کتنا سچ کر آپ جس فرقے سے بھی جا کے پوچھیں گے کہیں گے سارے جنمی ہم جنتی ہیں خوش ہے جشن منا رہے ہیں فرقہ ناجیہ فرقہ فلان فرقہ تو ہے ہی جنمی فرقہ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تفررقو لا تفررقو پس وہ جو اگر اگر اس حدیث کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے ایک نجات پائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا وہ وہ ہوگا جو امت جوڑنے کی فکر میں ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں اور دوسرے جائیں جہنم میں وہ وہ گروہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے بہت سارے فرقوں میں وہ لوگ موجود ہو اور ایسا ہی ہے وہ گروہ ہوگا جو اللہ کے قرآن اللہ کے حقام کو صحیح طرح لاغو کرے اپنے اوپر جو حق اس پر واضح ہو جائے اس کے آگے سر جھکائے چاہے اس کے مسلق میں اس کو نہ بھی مانتے ہو جس فرقے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ نہ بھی مانتے ہو بات جو اس سے اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے اس کے آگے سر جھکائے یہ اسے کہتے ہیں مسلم ورنہ تعصب کہتا ہے نہیں ہم کیوں کہ کرتے ہیں نا لہذا ہم نہیں ہم اس پر ایک آنچ نہیں آنے دیں مسلقی باتوں پر ڈٹ جانا اور دوسرے کی بات اگر اس میں وزن ہو بھی اس کو دھتکار دینا یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے خدا بھی اپنی دہمہ سے دور کر دیتا کہتا ہے لڑو چکھو ایک دوسرے کے مزے لڑو مارو ایک دوسرے کو اور اس عذاب کے مزے چکھو یہ عبرت ہے ان آیات میں قرآن کی مولا فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام کتنی زیادہ عبرتیں ہیں اور کتنے کم عبرت لینے والے ہیں عبرت کتنی کم لی جاتا ہے وہی بیڑ بطریوں کی طرح جو پیدائشی ملا ہے اس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اپنے اپنے مولویوں کو سن کے واہ 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 زبان اللہ قرآن مجید سے دور چور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود قرآن نے لفظ حزب استعمال کیا حزب یعنی پارٹی اپنے پاس موجود پر خوش ہے چون تو آپ انہیں ایک مدت تک ان کی غفلت میں چھوڑ دیں اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں جو اپنی پارٹی کا خوش ہے میں تو صحیح ہوں میں جنتی ہوں یہ مزاج میں کہہ رہے ہیں ان کو پڑھے رہے ہیں اس نشے میں پڑھے رہے ہیں ان کو پروائی کوئی نہیں کے حق دونڈے کہ کیوں فرقے فرقے بن گئی یہ عمد کیسے جوڑا جائے اس کو ان کو اسی غفلت میں جنت کے چوسنی موں میں ڈالی ہوئے ہیں ان کو خطیبوں نے ان کو اس چوسنی کے ساتھ جینے دو جتنا بھی چوسنی کو چوسنے بیچ میں دودھ نہیں نکلے گا چوسنی ہوتی ایسی ہے چوسنی کا پتہ نا آپ سب کو جب دودھ نہ ہو تو پھر بچے کو چھپ کرانے کے لئے دی جاتی ہے وہ جتنا زور لگاتا رہے کچھ نکلتا نہیں ہے اندر سے دو کاؤت چوسن حق وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں چھوڑ دیجئے پچپن کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد انہیں دے رہے ہیں چھپن تو ہم انہیں بھلائی زیادہ کر رہے ہیں بھلائی دینے میں تیزی کر رہے ہیں توجہ کیجئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مال اور میں ان کو بیٹے دے رہا ہوں یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا خیرات جلدی جلدی کر رہا ہوں بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے بے شعور ہیں انہوں نے سمجھا نہیں ہے کہ نعمتوں کا ملنا اور جبکہ بدماشیاں یہ کر رہے ہیں خدا سے غافل ہو یہ تو اللہ کا گھیرنا ہے یہ تو استدراج ہے اے رسول یہ بے شعور ہیں یہ سمجھ رہے ہیں بڑا مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر جبکہ بے ایمان ہے اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے دور ہے اپنے ایمان کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے سمجھ رہے ہیں بڑا کرم ہے ادھر بھی ہماری پروپٹی ہے ادھر بھی پروپٹی ہے بارلے موقع بھی ہے ہم نے دبائی میں بھی بنا لی ہے شعور نہیں رکھتے ستاون بے شک اب اچھوں کا ذکر آ رہے ہیں ان کو کہا اللہ نے بے شعور ہے جو ٹکڑوں میں بٹ کے خوش ہیں یہ بے شعور ہے ستاون جو لوگ اپنے رب کے کی خشیت خشیت وہ خوف جو عظمت کی وجہ سے دل میں آتا ہے جو لوگ اپنے رب کی خشیت خوف سے حراسان ہیں ڈرتے رہتے ہیں اٹھاون اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں انسٹھ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے ہیں ساٹھ اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہ ہوتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا یا نہیں ہمارے آئمہ دعاوں میں کہتے ہیں اے اللہ اپنے عدل سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ کرنا اپنے فضل سے معاملہ کرنا اور کچھ جاہل کہتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تم جاہل ہو بے شعور ہو تم میں نہیں پتا کہ بندہ جتنا خدا سے قریب ہو اتنا سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور وہ کچھ نہ کرنا اگرچہ عام لوگوں کی نسبت وہ بہت اونچا ہوتا ہے لیکن اپنی نسبت سے جب خدا کی عظمت کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے میں گناہ گاگ کیونکہ میں نے حق کا دانہ کیا جس کے تُو لائق تھا تیری عظمت اتنی ہے وہ میں نہیں کر سکا یہ کمال معرفت ہے اور جس کو یہ شعور نہیں ہے کہتا ہمیں سکھانے کے لیے وہ یوں کرتے ہیں پر نہ یوں ہے نہیں یہ ان کی نشانجہ بتائی جا رہی ہے اور وہ ان کے سردار ہیں اور جو کچھ وہ دیتے ہیں دیکھ کر پھر اللہ پہ احسان نہیں چاہتا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پرب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جن کی یہ صفات ہیں اکسٹ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں یہ ریزلٹ ہے ان کی اس صفات کا سستی نہیں کرتے نہیں کیوں گے باسٹ اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے یعنی یہ جو صفات اوپر بتائی گئی ہیں یہ انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے تب ہی اللہ بتا رہا ہے اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے ترے سٹ مگر ان کافروں کے مگر ان کے دل غافل ہے اتنی نصیتیں کی جا رہی ہیں پھر بھی غافل اور اس کے علاوہ ان کے لیے اور عامال ہے یعنی جو اللہ عامال بتا رہے ہیں اس کا ٹائم ہی نہیں ہے اور جو ان کے اپنے چسکے اور مزے کی چیزیں ہیں ان کے لیے بڑے ٹائم ہیں چاہے رات ہو چاہے دن ہو ٹائم نکل آتے ہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے ذمہ داری اور امانت دی جاتی ہے ٹائم ہی کوئی نہیں نکلے کرتے فلان کرتے بانے کرتے ان کے اور عامال ہیں جن کو یہ لوگ انجام دیتے رہتے ہیں چونسٹ یا تک کہ جب ہم نے ان کے صاحبان نعمت کو ہم عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے اس وقت یہ چلا اٹھیں گے جب ہم گرفت میں لیں گے پینسٹ آج مت چلاو تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی چیا سٹ اب جب مدد نہیں ملے گی اب اللہ تعالیٰ کیا چیز ان کو یاد کرا رہا ہے بے شک میری آیات تمہارے پر تلاوت کی جاتی تھی تو اس وقت تم الٹے پیروں پھر جایا کرتے اب مزہ چک رہے اس کا سرسٹ تکبر کرتے ہوئے میری ان آیات کے بارے میں تکبر کرتے ہوئے بہودہ افسانہ گوئی کرتے ہوئے بہودہ باتیں کرتے ہوئے دور ہو جائے کرتے تھے تم جہاں پہ نصیت کی میری آیات پڑھی جا رہی ہوتی ارسٹ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا تدبر نہیں کیا یہ ان کے لئے جو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ جو سمجھ نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ رہے تدبر کرو اسے اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بندوں کو سمجھ نہیں آتا بندوں کو زیادہ پتا چل گیا اللہ نے ایسے ہی دعوت دیا کہ تبھی تدبر کرو یا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان سے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی پہلے انسانوں میں نہیں آئے نبی پہلے آسمانی کتابیں نہیں آئی کیوں تعجب کر رہے ہو اتنا اس میں غور تو کرو پہلے انہتر یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں پس اب اس کے انکار کرنے پر طولے ہوئے اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات سچی کرتا ہے لیکن انکار پر طولے ہوئے ستر یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے مجنون وہی جن پڑھنا جنون کی بیماری ہونا رسول اللہ کو یہ کہا کرتے تھے مختلف پروپیگنڈے تھے ایک یہ تھا نہیں بلکہ وہ تو ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ اب مرض بتا رہا ہے ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی بھی کرتے کارہون کراہتا انہیں حق سے کراہتا حق ان کے لیے مقروع ہے نا پسند ہے یہ وجہ ہے کہ یہ نبی کے خلاف یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں ورنہ ان کے اندر سے ان کو پتا لگ ہے اکتر اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کی یہ خواہش ہے کسی کی وہ خواہش ہے کسی کی کچھ خواہش ہے اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا ایک کہہ رہے فرشتہ آنا چاہیے اس کے ساتھ دوسرا کہہ رہے نہیں نبی بشتر نہیں ہونا چاہیے خود فرشتہ ہے ادایت کرنے کے لیے دوسرا کہہ رہے نہیں اللہ خود آئے چوتھاں کچھ کہہ رہے کہتا ہے دنیا تباہ ہو جاتا ہے اگر ان کی خواہشوں کے مطابق حق چلتا جو انہوں نے نظریات اور عرضویں بنائی ہوئی ہیں بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کے لیے نصیت لائیں اور وہ اپنی ہی نصیت سے مو موڑ رہے مو موڑ رہے اپنی سجیشنز بہانے بازیاں کر رہے جو ان کے لیے نصیت آئی ہے اپنی نصیت جن میں ان کا فائدہ اس سے مو موڑ رہے ہیں بہتر یا اے رسول کیا آپ ان سے کوئی خراج خرچہ مانگتے ہیں کوئی آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں ہرگز نہیں آپ کے رب کا دیا ہوا وہ سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے خیر الرازقین یہاں بھی رازقین کا مطلب سمجھیں یہ رازق نہیں ہے کہ آپ ان سے مانگ رہے ہیں آپ ان پر ڈپینڈ کریں کہ یہ آپ کو رزق دے نہیں اللہ خیر الرازقین ہے یہ رازق مجازی معنی میں آتا ہے انسان سمجھتا ہے یہ دے گا تو کام بنے گی بندہ مخلوق یہ مجاز ہے اصل دینے والا اس کو بھی اللہ ہے یہ خیر الرازقین یہاں رازقین مجازی معنی میں آتا ہے کیسے خالقین میں خلق مجازی معنی میں میں نے آپ کی قدمت میں عرض کی کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آیات قرآن نے سراحت کی ہے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے نہ کوئی خالق ہے پہتر اور آپ تو اے رسول یقیناً انہیں سرات مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں چوہتر اور جو لوگ آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے منحرف ہوتے بے ایمان ہے اگر جس کو پتا ہو اس حساب کتاب ہونا ہے وہ کیوں کرے گا پچھتر اور اگر ہم ان پر رحم کر دے اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بے کے ہی رہے گی بعض وقت اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے تاکہ نکالے لیکن جیسے ہی وہ جھٹکا ختم ہوتا ہے بندہ پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے سرکش اس مزاج کی طرف اشارہ ہے چہتر اور بے شک ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ آجزی کا اظہار کیا نہ زاری کا آجزی اور انکساری یہ وہی پچھلی آیت کی وزار ہم نے عارضی ایک عذاب کوئی بیماری کوئی تکلیف بیجی کہ عدف کیا تھا کہ یہ اپنے ہوش میں آجائے لیکن یہ ہوش میں نہیں آجائے ستہتر یا تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں پھر وہ فائنل عذاب دیا اٹھتر اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں ان کی شکر گزاری کیا ہے ان کا صحیح استعمال حق کی تلاش ان کے ذریعے سے یہ صحیح استعمال ورنہ دنیا کمانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں حق کیلئے استعمال تلاش کیلئے استعمال نہیں کرتے اور آسی اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا آسی اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور اسی کے قبضہِ قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے سارا کنٹرول ہر چیز اس کے پاس ہے پھر تم کیوں اس سے دور بھانگ رہے ہو جبکہ یہ نبی تمہیں اس کی طرف بلا رہے ایک آسی بلکہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے بھی کرتے رہے ہیں بزاج ایک ہی ہے ہڈ دھرمی اب آنے وہی ہے بیاسی کیا کہتے ہیں وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسا ممکن ہے تیراسی بے شک یہی وعدہ یقینا ہم سے اور ہم سے پہلے باپ دادا سے بھی ہمارے ہوتا رہا یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں پروپیگینڈا یہ سٹوریاں بنی ہوئی ہیں فوق جو جیسے کہتے ہیں وہ ہر علاقے میں کچھ خاص قصے سٹوریاں ہوتی ہیں کچھ علاقے خاص یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں حقیقت کوئی نہیں بڑے سمجھدار بین کے پبلک تو راستے سے ہوتار رہے ہیں چوراسی کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر ہے کس کی ہے اب یہ ذرا سوالات دیکھئے توحید کو واضح کر دینے والے سوال اور جواب اور یہاں پہ یہ بھی دیکھئے کہ ان سوالوں کے جواب میں وہ مشرقین مکہ یہ مکی سورہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ہے آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہوگے جو ان مشرقوں سے بھی ایک سٹیپ آگئے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی جگہ اور کرتے ہیں توجہ سے سنیے اے رسول ان سے کہیے یہ زمین اور جو اس پر ہیں کس کی ہے اگر تم علم رکھتے ہو پچاسی وہ انقریب کہیں گے اللہ کی ہے تو کہہ دیجئے پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو پھر اللہ کے ساتھ شرق کیوں کر رہے ہو اگلا سوال چھاسی کہہ دیجئے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ انقریب کہیں گے اللہ ہے یعنی مشرق آپ کو یہ جواب دیں گے کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں اگر اللہ ہے تو پھر شرق کیوں بنا رہے ہو اس پر اٹھاسی کہہ دیجئے کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ملکوت حقیقی بادشاہت اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے مشرق یہ عقیدہ رکھتے تھے آپ اے رسول کہہ دیجئے پھر تمہاری یہ خبتی کہاں سے آئی ہوئی ہے پھر کیوں یہ اٹھتی سی دیرکتے کر رہے ہو تو سحرون کا لفظ ہے پھر کیا تو ان پہ جادو کیا گیا ہے کہ اتنی ساری باتیں پتا ہوتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں نوے بلکہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے دیکھئے یہ سب کچھ تسلیم کر لینا اللہ کو بھی مانتے تھے اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے اس طرح ماننا توحید ہے جس طرح قرآن نے بتایا ہوا ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھلک کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا سب کچھ اللہ کا یہ پھر بھی شرک کرتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ کے چیزیں بنائی ہوئی تھی جس کو خدا بندی عالم شرک قرار دے رہا ہے اور ان سے قبول نہیں کر رہا ہے اکانوے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اس وقت کی خرافات یہ تھا بیٹا فرزند یہ ولد بیٹا بیٹیاں دونوں شامل ہیں اس کے یاد رکھئے اور اللہ نے کسی کو فرزند نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدہ ہو جاتا یا ہر کوئی ہر الہ بما خلقہ جو اس نے خلق کی ہے اس کا مطلب ہے خالق وہی ہوتا ہے جو معبود ہو اور کوئی خالق نہیں ہوتا دیکھیں توجہ کیجئے تدبر در قرآن واضح کر دیتا ہے باب الفاظ پر غور کیجئے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدہ ہو جاتا پس جو اللہ ہے جو معبود ہے وہی رب ہے وہی خالق ہے اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اپنی من گھڑت طویلے طوولے کر کے اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا دیتے ہیں برابر کر دیتے ہیں بانوے وہ غیب اور شہود کا علم رکھنے والا ہے پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں تیرانوے اے رسول کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے چڑھانوے تو اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا انہیں رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں ان پر عذاب ہے اللہ تو لے آیا تو مجھے ان کے ساتھ شامل نہ کرنا مجھے بچانے یہ ہے نبی کا تقوی نبی کا خشیت الہی پروردگار پچانوے اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں آپ کی زندگی میں اے رسول ہم وہ عذاب لے آئے چانوے پس آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کریں آپ نے تبلیغ کرنی ہے دین کی آپ ان کی باتوں سے ان والا رویہ نہ اختیار کریں آپ اچھے طریقے سے ان کی باتوں کا جواب دیں اور یہ ایک مبلغ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ستانوے اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہم ازات شیعتین اٹھانوے اور اے پروردگار میں ان کے میرے پاس آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیعتین میرے پاس آئیں اور وہ بس بسہ کرتے ہیں نینانوے یہ غفلت میں پڑھیں نینانوے یہ تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے یہ ہر مجرم چاہے گا ہر مجرم چاہے گا مجھے واپس بھیجا جائے سو تاکہ دنیا میں تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں میں عمل سالے بجا لاؤں جس کو میں چھوڑ کر اب جاؤں ہوں عمل سالے کروں ہرگز نہیں یہ تو ایک جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے یعنی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہہ دے گا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے عالم برزخ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری آرہ کا اختلاف ہیں لیکن یہاں پہ کلی طور پر برزخ کا ذکر قرآن نے کر دیا ایک سو ایک پھر جب سور میں پھوک ماری جائے گی تو ان میں سے ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے ایسی اپنی اپنی پڑے گی دنیا میں بڑے پکے یار بڑے رشتہ دار بیٹے کے لیے باپ کیا کیا جرم کر رہے بیوی کو خوش کر دیں کیا کیا کر رہے سب رشتے ختم پوچھیں گے بھی نہیں کہ کدھر ہے بیگم صاحبہ اور کدھر ہے میرا پیارا بیٹا اور کدھر ہے میرا پیارا اببہ پوچھیں گے بھی نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ کی نافرمانیہ کی تھی ان رشتوں کی وجہ سے ایک سو دو پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک آمال وہی نجات پانے والے ایک سو تین اور جن کے پلڑے ہلکی ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایک سو چار جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلسا رہی ہوگی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوگی یعنی شکلیں ان کی خوفناک ہوگئی ہوگی خدا نہ کہاستہ کسی انسان کو جب وہ جل جائے اگر اس کا چہرہ جل جائے دیکھا نہیں جاتے دیکھا نہیں جاتے ایک سو پانچ کیا تم وہی نہیں ہو کہ ابھی اللہ ان سے کہے گا جب اس عذاب میں مبتلا ہوں گے خدا کہے گا دیکھئے آیات پہ قرآن کتنی امپورٹنٹ ہے کیا کس بات کی دلیل دے گا اللہ کیا تم تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم جھٹلا دیتے تھے نہیں مانتے تھے میری آیات ایک سو چھے اب طریقے مختلف ہو چاہے علمی بہانے بنائے جائیں چاہے ہٹ دھرمی سے جھٹلایا جائیں نیٹ ریزلٹ کیا ہے قرآن نہیں ماننا خبردار ہو جائے نیٹ ریزلٹ چاہے علمی پیچیدگیاں الٹی سیدھی کر کے وکیلوں والی جو حرکتیں کرتے ہیں جیسے وہ عدالتوں میں جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں ریزلٹ یہ تھا کہ تم نے میرے قرآن کو نہیں مانا اب بھگتو جب تمہیں میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے ایک سو چھے وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی ہمیں تو سلانے صاحب نے خطابتیں کر کر کے کہا تھا قرآن تم نہیں سمجھ سکتے یہ میں اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جس میں ہم مبتلا ہیں وہ جو ہٹ دھرمی سے قرآن کو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں ہمارے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ریزلٹ کیا ہے قرآن کا معاشرے سے نکل جانا ہے چاہے علمی طریقوں سے دلیلیں گھڑ کے نکالا جائے قرآن کو اور چاہے ہٹ دھرمی سے انکار کر دیا جائے ہم نہیں مانتے آپ وجہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک ہوتا ہے آپ دیکھیں انہی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ قرآن قیامت کے دن تب ہی کہہ سکتا ہے بندوں سے کہ جب قرآن ان کے پاس تھا اور صحیح وجود تھا اور انہوں نے نہیں پڑا تب ہی کہہ سکتا ہے ورنہ اگر قرآن میں تحریف ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن نہیں کر سکتا قیامت کے دن کیونکہ بندے کیا کہیں گے ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں لہذا وہ تمام روایات جو کہتی ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے وہ بے ایمانوں کا جھوٹ ہے کہ جو کتابوں میں آ گیا اور بعض لوگوں نے ناسمجھی کی انہیں کتابوں کا حصہ بنا گیا تحریف قرآن کے قائل ہو ان آیات میں تدبر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ساری دلیل ہی اپنی کتاب کو بتا رہا ہے رسول پر یہ کتاب نازل ہو یہ قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی اب اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت ہی نہیں کی اب یہ ہے ہی نہیں تحریف ہوگی افل لکم اف ہے تم پر جو تم باتیں کرتے ہو اس لئے اللہ کہتا ہے تم نے میری قدر ہی نہیں میں نے اتنا لطف کیا قرآن تمہیں دیا تم کہتا ہوں قرآن میں تحریف ہوگی فلان ہوگی یہ ہوگی دھکوصلے کرتے ہو اس لئے کہ تم اس کے اندر جو باتیں سیدھی سیدھی ہیں تمہارے دل کو نہیں لگتے وہ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے اپنے اقرار جن کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگی ہم گمراہ لوگ تھے آج کہہ لیں قرآن ہم نہیں پڑھتے ہم گمراہ ہیں ہم کہہ رہے ہیں قرآن نہیں مشکل ہے ہم گمراہ ہیں آج کہہ لیں دیکھیں اللہ کیسے قرآن سے آپ کو باتیں سمجھاتا ہے ایک سو ساتھ اے پروردگار ہمیں اس جگہ سے ایک دفعہ نکال دے ہی جرم کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے کہیں گے ایک دفعہ ہمیں واپس بیت تاکہ ہم اب بڑا قرآن پڑھیں گے ایک سو آٹھ اب ذرا لفظ گوھر کی دی اخساؤ فیہا اخساؤ عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اصل معنی اس کا یہ ہے کتہ آ کے تنگ کر رہا ہوا پاس تو آپ نے دیکھا اردو میں ہمارے یہاں پجابی میں در در کہتے تھے ٹھیک ہے نا یہ لفظ استعمال کرتا یا اور کوئی اس طرح کا لفظ عربی زبان میں اخساؤ اتنی نفرت ہے اللہ کو اس قرآن مجید کی بے قدری کرنے والے اللہ فرمائے گا خوار ہو کر انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو دنیا میں میں نے تم سے بات کی تھی تو میری بات سنتے نہیں قرآن میں اللہ نے بات کی دنیا میں میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا تم مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اب اسی میں پڑے رو مجھ سے بات نہ کرو ایک سو نو میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں یعنی اس قرآن پر اس رسول پر ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں ماں فرما اور ہم پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ایک سو دس یہ اللہ ان کو بتا رہا ہے جنویوں کو تو تم نے ان کا مزاق اڑایا تم مومنوں کا مزاق اڑاتے تھے یا تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا یعنی ان کے مزاق اڑانے نے جب مومنوں کا مزاق اڑایا جائے تو کیا دین بچے انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہسا کرتے تھے ایک سو گیارہ آج میں نے ان کے سبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں دیکھو ایک سو بارہ اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو اب یہاں پہ دیکھیں کیسے دنیا میں یہ لوگ تیز ہوتے ہیں گھڑ گھڑ کے دلیلیں لاتے ہیں آیات کو بیکار کرنے کے لیے وہاں پہ کہیں گے وہاں پہ دیکھیں یہ بلیادی طور پر آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ لوگ ان آیات کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے مشرقین مکہ لیکن کچھ فرق کے ساتھ آج بھی آیات کے ساتھ پریکٹیکل ہی اگر یہی ہو رہا ہو تو یہ ان کے لیے بھی ہے میں اس لیے اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں پہ ٹھہریں تو آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں بڑے سیانے ہو جائیں گے اب نہیں کہیں گے ہماری علمی رائے یہ ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں بات کریں وہاں پہ بڑے عدب بن جائیں گے کہیں گے یا اللہ آپ خود پوچھ لیجئے جو یہ سوال کرے گا فرشتہ کی کسی دن رہے ہو تو تھوڑی بہت بات کریں گے پھر کہیں گے آپ جن کو صحیح گنتی آتی ہے ان سے پوچھ لیں ہمیں نہیں پتتا یہاں پر یہ ڈٹ جاتے آیات قرآن کے مقابلے تو کہیں گے ایک روز یا ایک روز کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ایک سو چودہ فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو کاش تمہیں علم ہوتا یعنی ابھی جو تم باتے کر رہے ہو اس وقت تم یہ سمجھ لیجئے ایک سو پندرہ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ابس بے مقصد خلق کیے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے ایک سو سولہ اور اس مقصد کو جس نے جاننا ہے اس کے لیے بھی قرآن پہلا سٹیپ ہے تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے ایک سو سولہ پس بلند و برتر ہے اللہ جو برحق بادشاہ ہے حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش کریم کا مالک ہے عرش کریم یعنی وہاں سے جو فیصلے صادر ہوں گے وہ کریمانہ فیصلے ہوں گے وہ حق پر مبنی فیصلے ہوں گے یہ جو میں نے عرش کی نا کہ کیا ہم نے تمہیں ابس خلق کیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ جس نے جاننا ہے کہ کیا ہے مقصد قرآن میں جانے اس لیے کہ اگر قرآن سے پتہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے دین کے نام پہ اور کاموں میں لگا دیا جائے جیسے بہت ساری گمرائیاں دین کے نام پر پھیلا دی جاتے ہیں مقصد حیات کیا ہے سب سے پہلے قرآن مجید سے پتا کرنا ضروری ہے ایک سو سترہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے کہ اگر دلیل ہو تو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو اس کا معنی ہوتا ہے دلیل ہے ہی نہیں کیونکہ اور جگہ پر ہے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اسے پکارو اس کے سوا جس کی اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے اور کافر یقینا فلا نہیں پا سکتے ایک سو اٹھارہ اور اے رسول کہہ دیجئے اے میرے رب مغفرت فرما دے اور رحم فرما دے اور تُو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے سلوات پڑھئیے محمد و عالم احمد سورہ نور بنامِ خداِ رحمانِ رحیم یہ مدنی ہے آپ آیات سنیں گے نا حکامات آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان زیادہ ہو چکے ہیں اور ایک بہاشرہ بن چکا ہے اور یہ اس کے حکامات مکی مدنی صورتوں میں یہ فرق کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ایک صورت ہے صورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا یعنی اس کے حکامات ہم نے فرض کیے اور اس میں سریح یعنی روشن آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیت حاصل کرو اس کی آیات سے پابندی کرو دو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو یعنی دونوں کو سو سو کوڑے مارو یعنی اس کو بھی سو اس کو بھی سو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے اندر ان کے لیے نرمی نہ آئے یعنی یہ سزا ان کو دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہے تاکہ عبرت بن جائے اور اس گناہ کے قریب کوئی نہ جائے تین زانی عورت سے زانی مرد صرف زانیا یا مشرق عورت سے نکاح کرے گا اور زانیا یعنی زانی عورت صرف زانی مرد یا مشرق سے نکاح کرے گی اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے مگر یہ کہ توبہ کر آپ کو بتا ہے شرک ہر چیز جس کی توبہ ہو جائے پھر وہ اس کا مسئلہ آلنگ ہو جائے لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر زانیا کے لیے زانی سوٹ کرتے اور مشرقوں کے لیے آپ دیکھیں زنا کو شرک کے ساتھ جوڑا جائے زانی مرد کس سے کرے گا یا زانی عورت سے یا مشرق عورت سے اندازہ لگا ہے اور زانی عورت یا زانی مرد سے یا مشرق مرد سے حالانکہ یہ حکم اسلامی معاشرے میں نازل ہو رہا ہے مسلمانوں کو کہا جائے یعنی زنا کرنا کہا لے جاتا بنا چار اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تومت لگائیں اب کیونکہ ادھر سے بھی معاملہ خطرناک ہے جب یہ اتنا بڑا جرم ہے اب اگر کوئی تومت لگا دے اب یہ سارا پروسس آپ سنیے کیونکہ اللہ نے یہ گناہ چونکہ بے ہیائی ہے تدابند عالم نے سزا اسی کے لیے رکھی ہے جس نے انتہائی بے ہیائی کے ساتھ کھولی جگہ پر یہ حرکت کی ہو اور لوگوں نے دیکھا ہو چار گواہوں نے اپنی آنکھوں سے سر عام دیکھا ہو اور وہ چاروں گواہی دے تب یہ حد جاری ہوگی اتنے گندوں کی تو پھر یہی سزا بنتی ورنہ اگر یہ نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوتی اور یہ آگے سارے اسی کے حکامات بتائے جا رہے ہیں اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تومت لگائیں پھر اس پر چار گواہ نہ لائیں پس انہیں اسی کوڑے مارو اگر تین آئے ان تینوں کو اسی اسی کوڑے مارو دو آئے دونوں کو اسی اسی کوڑے مارو لہذا خبردار ایسے زنا کے بارے میں بات نہیں کرنے اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں یہی لوگ فاسق ہیں چاہے سچی گواہی دے رہے ہیں فاسق اگر چار مہ پانچ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں اس صورت میں اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رہن کرنے والا ہے چھے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تعمت لگائے اب یہ ایک لفظ ہے لعان اسے کہتے ہیں کہ اگر شوہر دیکھ لیں بیوی کو اب یہ مسئلہ بڑا سنجید ہے اور لوگ دیکھیں تو مسئلہ اور ہے لیکن اگر میاں دیکھ لیں بیوی کو اب چار گواہ کا ہے مثلا خدا نہ خاصتہ گھر میں جائے کسی جگہ میں دیکھیں کہ یہ بدکاری کر رہی ہے اب کیا کریں اس کے لیے خاص ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر اس طریقے پر عمل ہو جائے گا تو وہ میاں بیوی جدا کر دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ پھر وہ کبھی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے شادی نہیں کر سکتے اور اس ذریعے سے گویا کہ وہ جو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں لوگ اس سے حق کے دوسرا راستہ شریعت نے یہ بتا دیا اگر کوئی دیکھ لے تو وہ یہ کام کرے جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تومت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے ساتھ اور پانچویں بار کہیں کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو یہ مرد اب عورت کیا کرے اگر عورت اس کو رد نہیں کرتی تو عورت پر ہاتھ جاری ہو جائے گی لیکن اگر عورت رد کرنا چاہتی ہے اس کی بات کو تو عورت کو کیا کرنا ہوگا توجہ کریں اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یہ جو میرا شور ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے نو اور پانچویں مرتبہ کہیں کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہوگا اگر عورت یہ کہہ دے تو پھر کیا ہوگا ان دونوں میں پھر جدائی ڈال دی جائے گی میاں بی بی پھر یہ نہیں رہیں گے دس اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا حکمت والا یعنی تم ان معاملات میں علج کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ تمہیں ان معاملات میں اپنے حکامات بتا رہا ہے گیارہ یہ جو پورا واقعہ ہے اسے کہتے ہیں واقعہ اف برادران اہل سنت کی روایات میں یہ واقعہ حضرت آئیشہ کے بارے میں ہے جنہوں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کی ہے کہ میرے ساتھ یہ آدسہ پیش آیا اور وہ تفسیر اس کی اپنی جگہ پر اور بعض شیعہ روایات کے مطابق یہ ماریہ قبتی ہیں لیکن کرائن زیادہ یہ ہی ہے کہ یہ حضرت آئیشہ تھی سواجہ فرما رہے ہیں اور اس میں شہید مرتضی متحری فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں انہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہیں کہ یہ حضرت آئیشہ کے بارے میں نہیں کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہے شہید مرتضی متحری نے اپنی کتابوں میں یہ فرمایا ہوئے ہیں جس کو نبی کی عزت جس کو نبی کے گھر کی عزت پیاری ہے اس کے لیے نہ قابل برداشت ہے نبی کی بیوی پر نعوذ باللہ زنا کی تومت لگی اس کو تو آگ لگنی چاہیے اور اسی لیے اللہ نے نبی کی بیوی پر جب تومت لگی تو یہ اتنی سخت آیات ہیں کہ آپ میں بھی ترجمہ پڑھوں گا آپ خود دیکھیں کس قدر سخت آیات جو لوگ بہتان باندھ کر لائے تھے وہ یقیناً تمہیں میں سے ایک دھڑا تھے یعنی اسی مدینہ کے جنہوں نے کلمہ پڑھا انہیں میں سے تھے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے گندے انڈوں کا پتہ لگ گیا تم بے ایمانوں کا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے منافق جو ہیں اور جو ضعیف الیمان ہے جن کو یہ احساس لیے کہ ایک عورت پر تومت زنا کی لگ رہی ہے اور وہ ایک بندہ سن رہا ہے دوسرے سے کہتا ہے تم نے سنے تم نے سنے تم نے سنے آگے آگے چلائی جا رہے کیسے آج کل مزے لیے جاتے ہیں ایسی خبروں کے آج بھی ہمارے مواشرے قرآن سے دور اللہ کیسے دفاع کرنے کا کہہ رہا ہے دیکھئے اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمائے اس کے لیے اتنا حصہ جس نے جتنی خبریں آگے چلائی ہیں اپنا حصہ لے گا اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عزاب اور یہ وہ عبداللہ ابن عبای تھا جو پھر وہ گنافقوں کا سردار تھا اس میں خوب فائدہ اٹھایا رسول اللہ کے گھر کو بدنام کرنے کے لیے بارہ جب تم نے یہ بات سنی تھی اب ذرا دیکھئے اللہ کو مومن سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے جس کے اندر ایمان ہے جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا کہ نبی کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی کیوں نہیں تم نے ایسا کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سریب بوتان ہے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھے تم اٹھا اٹھا کے آگے چلتے رہے بات تیرا وہ لوگ اس بات پر چار گواہ کیوں نہیں لائے اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس نے کیا ہے چار گواہ لاتے ہیں اب سنیں جو بھی کسی کے بارے میں کہے اس نے زنا کیا ہے یہ اس کے لیے فارمولہ اللہ بتا رہا ہے اگر مثلا رسول اللہ موجود ہو یا مولا علی موجود ہو یا اللہ کا نمائندہ موجود ہو حکومت اسلامی موجود ہو اس کا فریض ہے اگر کوئی کسی پہ زنا کی تعمت لگائے تو اس سے کہا جائے کہ چار گواہ لے کر آنے یہ جو بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہے گالیاں دیتے ہیں ماں اور بہنوں کا نام لے کے ایک دوسرے کو اور اس گالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری بہن نے زنا کیا ہے تیری ماں نے زنا کیا ہے اور یہ جو دوسرے کو کہتے ہیں حرام زادہ یہ اصل میں اس کی ماں پہ تعمت لگا رہے ہوتے کہ اس کی ماں نے زنا کیا اور یہ پیدا ہوا ہے توجہ کر رہے ہیں اگر حکومت اسلامی ہو تو وہ کہے گی چار گواہ لاکے اس کی ماں نے یا بہن نے زنا کیا اور چار گواہ نہیں لاتا اس کو کھوڑے مارے جائے یہ ہے دین اسلام کا حکم یہاں پہ کیسے گالیاں دیتے پھرتے اور مومن بھی بڑے پکے ہیں اس طرح یہ بے ہیائی اور لوگوں کی عزت پاوال ہوتی ہے مزے لیتے ہیں اور خاص طور پر ہمارا میڈیا تب کوئی ایکٹریس کوئی گلوکارہ کوئی ایسی بے ہیائی کرتی ہے کوئی سکینڈل ہوتا ہے مزے لے لے کے سارے مواشرے میں پھیلار ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں بے ہیائی مسلمانوں میں پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے توجہ کیجئے اور وہ لوگ اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے لہٰذا اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچہ کیا تھا اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم پر بڑا عذاب آ جاتا پندرہ جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے ایک زبان سے دوسری زبان تیسری زبان اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا سنی سنائی چلا رہے تھے اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھے سولہ جب تم نے یہ بات سنی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی خدا یا تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بوتان ہے تم نے یہ کیوں نہیں کہا جب تم نے یہ بات سنی تاکہ وہی رک جاتی ہے بدباچی جو یہ پھیلا رہے تھے سترہ اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسے کام کو دوبارہ نہ کرنے یہ تا قیامت ہے مومنوں سے کہہ رہے کہ یہ اس طرح کی قومت کسی پر لگے آگے لے کر نہ چلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تم کر رہے ہو تمہارے اندر ایمان کی خرابی ہے جیسے اللہ کہتا ہے نا تم غم نہ کرو اور نم نہ پڑو تم ہی بہتر رہو گے اگر تم مومن ہو تو آج اگر بہتر نہیں ہو تو تم مومن نہیں ہو جو زندگی گزار رہے ہو یہ بھی وہی ہے اگر مومن ہو تو اللہ تمہیں نصیت کرے آئندہ یہ حرکت مت کرنے آئندہ یہ حرکت مت کرنے لیکن ہماری معاشرے میں دیکھیں کچھ قواتین بھی ہوتی ہیں اور کچھ مرد بھی ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے کسی نیوز ایجنسی کے ملازم ہے اور ان کے ذمہ لگا ہوا ہے جو کسی کے گھر کی بات لگائی آگ لگا دو جا کے موچنے اللہ تمہیں نصیت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسے کام اعادہ نہ کرنا اٹھارا اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اللہ اپنی آیات کو بیان کر رہا ہے جنہیں تم کہتے ہو تو میں سمجھ نہیں آتی یہ میں ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہوں تاکہ اگر کسی نے پہلے نہ سنا ہو تو بعد میں سن لیں اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کھول کر اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے انہی باتوں میں تمہارا فائدہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے انیس اب یہ خاص طور پر جو خبریں پھیلانے والے ہیں اور خاص طور پر ہمارا میڈیا ان کے ساتھ اللہ جو یہ عرکتیں کرتے ہیں اینکرز ہوں یا اخباری جو بھی کرنے والے ہوں ان باتوں کو پھیلاتے ہیں گندی خبروں کو اس کا اس کے ساتھ تعلق بن گیا یہ اس کے ساتھ پکڑی گئی یہ ایکٹرس یہ ہو گئی وہ ایکٹر وہ ہو گیا یہ جو بے ہیائی پھیلاتے ہیں اور بچے بچی اجوان سنے گئے ظاہر بات ہے گروں میں جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں آیت نمبر انیس جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے ہیائی پھیلے یہ چاہے زنا ہوا وہ تو ہے ہی بے ہیائی کی خبر پھیلی چاہے زنا نہیں ہوا یہ جو بوتان پھیلا رہے تھے نا زنا ہو گیا زنا ہو گیا جھوٹی بات جو چاہتے ہیں اہل ایمان کے درمیان بے ہیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے یقیناً اور یقیناً اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے میں ان کو دردناک عذاب دوں گا جنہوں نے اللہ چاہتا ہے پاکیزگی والا معاشرہ ہوگا شرم و حیاء والا معاشرہ ہوگا وہ تاریخ جمیل صاحب نے کہا میری بچیوں کے کس نے لباس کم کروا دیئے انہی بے ہیائیوں کو کہا تھا جو یہ بے ہیائی پھیلاتے ہیں معاشرے میں قرآن کہہ رہا ہے جن کو یہ بے ہیائی پسند ہے کہ پھیلے اسلامی معاشرے میں اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا چاہے ماہ رمضان میں دعائیں چلاتے رہو اور چاہے ایکٹرسوں کو بلا کر درمائے رمضان ان کے ساتھ قوم کا مزرواتے رہو اللہ نہیں چھوڑے گا چونکہ تم بے ہیائی پھیلاتے ہیں بیس اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا ہے اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے اکیس اے ایمان والوں شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا تو وہ بے ہیائی اور برائی کا حکم دے گا آپ خود ہی سوچ لیں میڈیا کی یہ بے ہیائیاں کس کے ٹریک پر چال رہے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے یعنی اللہ کی بات مانو گے پاک ہو گے ورنہ تم سارے سارا سال بے ہیائی والے گانے گاتی رہی ہے اب مہار رمضان میں پاک بن کے بیٹھی ہوئی ہے اللہ کہتا ہے جس طرح پاک ہونا اس طرح پاک ہوتا ہے بے ہیائی پھیلانے والے پاک نہیں ہوتے آیاتِ قرآن بڑی ماضح اب تو آپ ان سے پوچھیں نا کہ بے ہیائی کیا چیز ہے یہ کہیں گے بے ہیائی تو ہے ہی نہیں یہ تو ان کا رائٹ ہے وہ کپڑے اتار دے ان کا رائٹ ہے آپ کو کیا تقمیص ہے مغرب زدہ ان کے لیے بے ہیائی بے ہیائی کو کہتے ہیں فلان ایکٹرس نے بڑے بولڈ سین کیے یعنی بڑی شجاعت دکھائی ہے کپڑے اتار کر اسے بے شرم ہے ان کے لیے پھر بے ہیائی جو بے ہیائی کو شجاعت کہنا شروع ہو جائیں یہ ایسے فرمایا گیا کہ ان قریب زمانہ آئے گا جس میں معروف منکر بن جائے گا منکر معروف بن جائے گا یہ ہے وہ بے ہیائی کو لکھتے ہیں بولڈ اور جو ہیائی والی ہو اسے کہتے ہیں یہ تو پس ماندہ دکیہ نورس بیچاری بدبخت یہ پڑے لکھے بار کون پروموٹ کر رہے ہیں ان خیالات کو یہی گندے لوگ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور وسط والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں مسکینوں اور فیس اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں اور انہیں اف و درگزر سے کام لینا چاہیے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ غفور و رحیم ہے اتنی سختی کے بعد بھی جن لوگوں نے یہ اڑائی تھی اور معافی مانگ لی تو اللہ نے کہا اب اگر تم انہیں کچھ ہیلپ کیا کرتے تھے وہ غریب لوگ ہیں تو اپنی ہیلپ کو نہ رکو نہ قسم کھاؤ گے تم ان کو نہیں دوگے تم بھی انہیں معاف کر دو اگرچہ کام انہوں نے بہت حطرناک کیا دیکھیں اتنا بڑا جرم کیا تھا لیکن توبک معافی مانگی اللہ کیا قبول ہے تم بھی معاف کر دو اور تم انہوں دوبارہ وہ جو ہیلپ کیا کرتے تھے مالی مدد وہ کیا کر جو روایات میں آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر تھے چونکہ ان کی بیٹی پر لگا تھا انزام تو ان کا ایک رشتہ دار تھا جو ہجرت کر کے ہی آیا ہوا تھا مسلمان تھا لیکن اس نے بھی یہ افواہ اڑانے میں حصہ لیا تھا تو انہوں نے اپنی اس کو وہ مالی طور پر ہیلپ کیا کرتے تھے تو روک لی تو پھر یہ کہا گیا کہ نہ روکو اور ان کو جو دینا ہے وہ دیتے رہو تیس بے شک جو لوگ بے خبر پاک دامن عورتوں پر تومت لگاتے ہیں بے خبر یعنی اس نے نہ وہ برائی کی اسے پتہ نہیں ہے پتہ چلتا ہے جناب وہ بسرن کسی کام گئی کہیں پر مثال کے طور پر اور کسی چیمپین نے لگا دیا کہ یہ تو بدکاری کرنے میں پر گئی یا جیسے ہماری عدالتوں کی روٹین ہے اگر میہ بیوی نے کیس کرنا ہے بیوی جو ہے وہ وکیل خود بتاتا ہے میہ پر بدکاری کا الزام لگاؤ اور میہ نے اگر کیس کرنا ہے شوہر نے بیوی پر تو وکیل کہتے ہیں کہ پہلا الزام ہی لگاؤ کہ یہ بدچلن عورت ہے ورنہ تمہارا کیس ہی آر جاؤ گے ایسا بے شرم اور بے حیاء نظام ہے ہمارا کہ جو وکیل کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیوی پر زنا کا الزام لگاؤ تو بچو گے بدچلنی کا الزام لگاؤ تو بچو گے یہ مسلمان ہیں جو لوگ بے خبر مزے مزے لے کہ پانچ سو روپے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ لکھنے والے کہ بعد میں پانچ سو روپے ملنا ہے بے گناہ عورت پر زنا کا الزام لگ رہا ہے بدکاری کا الزام لگ رہا ہے جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تعمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لانت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے اور دوسری طرف سے بھی یہ چونکہ زیادہ تر تعمت عورت بھی لگتی ہے عورت کا تذکرہ ہے برعکس بھی یوں ہی ہے مرد پر زنا کی تعمت لگانا چوبیس اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سب آمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں پچیس اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے چوبیس خبیس عورتیں خبیس مردوں کے لیے اور خبیس مرد خبیس عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے یہ تمہیں شرم نہیں آرہی کہ نبی کی بیوی پر تم اس خباست کا الزام لگا رہے ہیں جبکہ وہ تمہاری نبی کی بیوی ہے یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں ان کے لیے مغصرت ایمان والو اپنے گھر والوں کے اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو ایسے نہیں مو تھا کہ اندر دوسروں کے گھروں میں گز جائے کرو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو پہلے دستک دو اجازت لو سلام کرو اور اندر داخل زیادہ جس جو بات کر رہا ہے اس آواز آپ کی جاری ہے سلام کا جواب بھی وہ آپ کی آواز پہنچ جائے گی یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو اٹھائیس اور اگر تم اس اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اندر مو تھا کے چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو ہو سکتا ہے گھر والے ہوئی نہ اللہ کہہ رہے آداب یہ کہ لوٹ جاؤ بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو واپس لوٹ جاؤ اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے پتہ نہیں گھر والوں کی کیا مشکل اب تم کو میں تو ابھی دوپیر کو آیا ہوں میں واپس ہی جا سکتا میں اندر آنا میں یہ آداب نہیں ہے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے اور اللہ تمہارے آمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے انتیس البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور تمہارا سامان بھی ہے ظاہر ہے سامان رکھا ہوا تو تمہیں وہاں پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونے چاہیے اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تیس آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں تو تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے عورتوں کو نہ دیکھا کریں کچھ بیمار کہتے ہیں پہلی نظر حرام ہے نا تو اگر پہلی نظر بندہ ہٹائے ہی نہ تو ایسی بے ہیائی کا شیطان دیکھے کیسے بس بسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیچے جو بے اختیار اگر پڑ گئی تو پڑ گئی پھر جھکا لو آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کریں یعنی جنسی معاملات میں پاکدامنی کا خیال رکھیں یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور اللہ کو ان کے عامال کا یقینا اچھی طرح علم اکتیس اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اب مومنہ عورتوں کو آج کل کی مارکیٹنگ میں سٹوروں پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو گاہ کہیں بڑے پیار سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاکہ بچارہ جادو کی زد میں آ جائے اور وہ چیز لینے پہ مجبور ہو جائے یہ قرآن کے بلکل برق سالمات آپ نے دیکھا بڑے سٹور پر فل میک اپ کرا کے بچاری بچیوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے اور ان کیا سکھایا ہوتا ہے جو بھی آئے مرد یہاں پر سر ہمارے پاس ہیں یہ خریدیں آپ فل اس کو تیار کر کھڑا کیا ہوتا ہے تاکہ اس کو اس کا جو حسن ہے خوبصورتی ہے اس کو اس کے ذریعے چیزیں بیچی جائے استعمال کیا جائے عورت یہ آیات کہاں شرم و حیاء کی مومنہ عورتوں کے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں یہ جو یہ کہا ہے نا نگاہ نیچی رکھیں اور شرمگاہ بچائے رکھیں کیونکہ کام جو شروع ہوتا ہے وہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے اور اگلے کام پھر اس کے بعد سٹیپس آتا ہے اور اپنی زینت کی جگہوں کو یعنی جو سجاوت ہوتی عورتوں کی ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے جو روایات میں ہماری مکتب اہل بیت کی بتایا گیا کہ یہ کلائیوں تک ہاتھ اور چہرہ بالوں کے علاوہ جو وضو میں جو مقدار دھونا واجب ہے سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رکھیں یعنی جو سرک پہیں اس کو یہ مشرک عورتیں جو تھی اپنے جو گریبان تھے وہ کھولے رکھتی تھے آج بھی بعض بے ہیائی سے کپڑے سلواتیں سلواتی ہیں عورتیں جن میں ان کے گریبان بہت بڑے ہوتے ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر تو مثلا اپنے گھر کے لیے ہو اور باہر باہر اجاب ہو پھر تو بعض اوقات نامیروں مردوں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ بے ہیائی جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اللہ نے کہا کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں اپنے باپ اور دادا اور ان لوگوں سے یا نانا اور اس طرح اوپر شوہر کے کیونکہ شوہر کا بھی جو باپ ہے اور اوپر چلے جاؤ وہ سب محرم ہو جاتے ہیں اور شوہروں کے بیٹوں یعنی اگر پہلی شادی شوہر کا بیٹ ہے وہ بھی محرم ہے اپنے بھائیوں بھائیوں کے بیٹوں بہنوں کے بیٹوں اپنے جیسی عورتوں اپنی کنیزوں اور ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہو جن کے اندر جنسی معاملات نہ ہو ایسے خادم غلام اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہو بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس بات کی اس کی توجہ خواتین کی خاص باتوں کی طرف نہیں ہے اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے پائل چھنکا کے نہ چلے آج کل تو کیٹ ووک ہوتی ہے تو کسی نے خوب کہا کے سڑکوں پہ ناچتی ہے کنیزیں بطول کی اور مطلع ایتالیہ بجاتی ہے امت رسول مسلمان یہاں پہ فیشن شوز ہو رہے ہوتے لچک لچک کے وہ چل رہی ہوتی ہیں میک اپ کر کے اور یہ کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں مومنین جو بیٹے ہوتے ہیں کلمہ پڑا ہوا سب نام کے مسلمان رہے گئے کام کے وہ بھلے اور اے مومنوں سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو اگر ایسی عرکتیں کرتے رہے ہو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو امید ہے کہ تم صلاح پاؤ گے بتیس اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں یہاں صالح سے مراد نکاح کی صلاحیت ان میں پیدا ہو چکی ہو اس عمر کو پہنچ چکی ہو ان کے نکاح کر دو اگر وہ نادار ہو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا اور علم والا ہے یعنی اس وجہ سے نوجوانوں کی شادی نہ روکو کہ ابھی کمائے فلان کرے پھر کریں گے اللہ کہہ رہے اگر ان کی کمائی نہیں ہے اللہ انہیں غنی کر دے گا کی خدا کا وعد ہے مومن کے لیے کافی ہے باقی کا نہیں بتا تیتیس جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے یا تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتبت کی خواہش رکھتے ہو ان سے مقاتبت کر لو مقاتبت کیا ہے ایک ایگریمنٹ آقا کا اور غلام کا کہ اگر غلام مجھے اتنے پیسے دے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں خیر ہے تو انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو حتیٰ کہ زکاة کے مصرف میں سے ایک مصرف یہ تھا کہ اگر غلام کی مقاتبت ہوئی ہے اس کو پیسے نہیں ہے تو زکاة سے دے کر اس غلام کو آزاد کروا دیا جائے لہٰذا یہ جو عقل کے اندھے مستشریقین کی اور یا انٹلیس لوگوں کی تحریریں پڑھ کر اپنے اسلام سے نفرت کرتے کہ اسلام تو سلیوری کو پروموٹ کرتا ہے وہ یہ قرآن کی آیات بھی کاش انہوں نے پڑھی ہو ایک یہ طبق ہے جو اتنا پڑھ لکھ گیا ہے کہ ان کو مغربی لوگوں کی باتیں آیات قرآن سے زیادہ عزیز ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے ان کو آزاد کرو جن میں تم دیکھتے ہو چونکہ اس وقت فوری اس سسن کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن وہ بنیادے رکھ دی گئی کہ جس سے آجتا ہے تو اس سسن ختم ہو جائے آج اگر کوئی بے ایمان مسلمان کسی کو پکڑتا ہے غلام بناتا ہے بدماشی کرتا ہے وہ بدماش ہے اسلام کا قصور اس میں نہیں ہے اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہو تو انہیں دنیاوی زندگی کی متا کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو یہ اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ بعض لوگ لونڈیاں خریدتے تھے تاکہ ان سے زنا کروائیں اور پیسے کھاریں اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا یعنی اللہ ان کو تو چھوڑ دے گا تمہیں نہیں چھوڑے گا اور اس آیت سے ایک میسیج لیا جا سکتا ہے بچی کی مرضی کے خلاف جو شادی کراتے ہیں جو اس کا کف نہیں ہوتا اپنی سو پال ناک بچانے کے لیے اپنی بچی کی مرضی خلاف شادی کراتے ہیں اگر یہ بچی انہوں شور ٹھیک نہیں ہے وہ بدماش ہے وہ گندہ ہے اور یہ بچی بعد میں کسی غلط کام میں پڑ جاتی ہے تو یہ جو باپ اور جس جس رشتہ داروں نے کرائی ہے یہ یہ اس جرم کے اندر ملوث ہیں چونتیس بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی اور تقوی رکھنے والوں کے لیے ہم نے نصیحت نازل کر دی یہ سب آیات قرآن کے بارے میں تقید ہو رہی ہے پینتیس اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے چراغ شیشے کے فانوس میں ہے اب دیکھو کہ فانوس میں سے روشنی زیادہ پھیلتی ہے ایک چراغ اب یہ مثال دی جا رہی ہے یہ دیکھئے ان آیات کو کہتے ہیں متشابہات معنی اس کا اوورال معنی سمجھ آ رہے ہیں اوورال معنی جو اللہ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی تم خیر دیکھ رہے ہو جو کچھ دیکھ رہے ہو اس سب کے پیچھے اصل میں اللہ ہے کیسے چراغ نہ ہو تو اندھیرہ ہو جاتا ہے اگر خدا نہ ہو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو نور کہا جا رہا ہے یہ جو ہدایت آ رہی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے توجہ فرما رہے ہیں آپ سرئیے گویا ایک تاک ہے بعض نے اس کی مثال کے لیے سمجھایا کہ مومن کے دل کی مثال دی گئی ہے اس دل کے اندر یہ چراغ رکھا ہو اور اس کے اندر جب یہ اس چراغ کی روشنی آتی ہے اس کے اندر تو اس کی اندر فطرت میں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں نورن علا نور ہو جاتا ہے جو آگے لفظ آ رہے ہیں مومن اسے قبول کرتا ہے یہ دونوں مل جاتے اور پھر اس مومن کے ذریعے وہ ہدایت کا پیغام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہے چراغ شیشے کے فانوس میں ہے فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارہ ہے جیسے چمکنے والا موتی سے تارہ جو زیتون کے مبارک درخ سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی یعنی کوئی پارٹی نہیں ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے وہ مبارک اب اس کی مثال نہیں دی جا سکتی بس یہ سمجھانے کے لیے الفاظ ہے چراغ ایک تیل سے جلتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ مبارک تیل سے اور امکان ہے چونکہ زیتونہ کہا جا رہا ہے زیتون وہ علاقہ ہے جہاں پہ تور اگتا زیادہ جہاں پہ تور سین بھی ہے جیسے پہلے بھی ذکر آ گیا اور وہاں پہ اللہ نے کلام کیا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ آگ اسے نہ چھوے یعنی خود بخود روشن ہے کسی کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نور بالائے نور ہے اگر مومن کا دل لیا جائے اس جگہ کو تو پھر کیا ہے کہ جو اندر فطرت میں اللہ نے نیکی رکھی ہے اس کو جب اس چراغ کی جیسے ہی اس کی طرف سے آواز آتی ہے سوراں قبول کرنے تھا وہ ایک نور موجود تھا فطرت میں ایک اور نور اللہ نے ظاہری رسول کے ذریعے بھیجی ہے لیکن یہ سب کچھ اس کی بنیاد کیا ہے اللہ ہے لہذا فرمایا اللہ اللہ نور السماوات وراء چاہے ہدایت کی باتوں کا مسئلہ ہو چاہے سب چیزوں کا قائم رہنا اسمان و زمین کا ہر چیز کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے یعنی ہدایت کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے چھتیس یہ چراغ کن گھروں میں ہوتا ہے اب اور بات سمجھ آئے گی ایسے گھروں میں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے طرفہ جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کون لوگ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروغ اللہ کے ذکر اور نماز کے قیام قائم کرنے اور زکاة کی ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی یعنی دنیا کی مصروفیات باعث نہیں بنتی کہ وہ یاد خدا سے غافل ہو اور اپنی نمازوں سے اپنے واجبات سے غافل ہو جائے ان گھروں میں رہنے والے لوگ اور روایات کے مطابق سب سے بڑا گھر یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے پولا علی اور جناب سیدہ علیہ السلام کا گھرانہ ہے جو روایات کے ذریعے پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد وہ مومنین کے گھرانے جن کے اندر مومن ایسے کام صفات والے موجود ہیں اور ان میں سے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروغ ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائی کی اے زکاة سے غافل نہیں کرتی اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جائیں گے آنکھیں اور دل پھر جائیں گے یعنی یہ جو پاک ہستی ہیں یہ اس دن سے ڈرتی ہیں اٹیس تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین عامال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے انتالیس اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیے ان کے عامال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب آپ دھوپ میں دیکھتے ہیں دور سے پانی نظر آتا ہے ہوتا نہیں ہے قریب جو غیب ہو جاتا ہے کفر اختیار کرنے والے انہیں اگر کچھ عامال کیے بھی ہیں تو وہ ایسے ہی جیسے سراب جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے یعنی اینڈ پہ اللہ ہوگا اور کہے گا حساب تیرا لینا ہے تیرے عامال ختم ہو جو تمہیں قرابیہ کفر کیا ہے تو اللہ تو اس کا پورا حساب کرے گا اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے چالیس اب یہ کفار کی مثال دی جاری ہے پہلے ممنوں کی مثال دی کافی وہ نور کی مثال ہے نور کی یہ گمراہیہ کفار کی مثال ہے یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو جس پر ایک موج لہر چھائی ہو اور اس پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو یعنی اندھیروں پر اندھیرے ادھر نور و نالا نور ادھر ظلمات بر ظلمات اندھیروں پر اندھیرے میسج واضح ہے جو زیاد میں ہو سکتا ہے کوئی کوئی اپنی مثال دے کوئی مثال دے میسج اللہ کا واضح ہے اس کے اوپر بادل تے در تے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے نظر ہی نہ ہے اتنے جہالت کے اندھیرے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ادایت کا راستہ اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں اور اللہ نے کیوں نور نہیں دیا اس نے کفر افتیار کیا اکتالیس کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تصویح کرتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی وہ بھی اللہ کی تصویح کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تصویح کا علم ہے اور اللہ کو ان کے عامال کا بخوبی علم ہے تمام مخلوقات تصویح شعور کے ساتھ ہوتی ہیں ہر عیب سے پاک قرار دینا شعور ہونا چاہیے کہ یہ عیب سے پاک ہے تب ہی قسمی ہوگی تو ہر چیز کائنات کی شعور رکھتی ہے بیالیس اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تینتالیس کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے پھر تیبہ تیہ کر دیتا ہے پھر آپ بارش کے کتروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں اور آسمان سے پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے یعنی پہاڑوں جیسے بادل اگر آپ دیکھیں آسمان میں تو بعض جب بادل ہوتے ہیں بلکل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اگر آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو بادلوں میں تو بلکل یہ بات آپ کو لگے گی مو سے لفظ یہ نکلتا ہے ایسے لگتا ہے پہاڑ ہے روئی کے روئی کے پہاڑ اس لئے کیونکہ جہاز ان کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے یعنی انہی بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دیں یہ خبردار کر دیں اسی سے اللہ تعالیٰ جو رحمت ہے اس کو عذاب بھی بنا سکتا ہے چوالیس اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت اللہ اس کنٹرول اس کے پاس ہے جیزا اسے مولت دی ہے غلط استفادہ نہ کرو مولت سے پینتالیس اور اللہ نے زمین پر چل چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا ہے آج کا علم بھی یہی کہتا ہے پانی سے خلق فرمایا پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے چیالیس بے شک ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت کرتا ہے یعنی یہ اللہ نے دی ہے نا کہ اسے ہدایت لو جو خود ہی چلا جائے تو پھر اللہ بھی اس کی ہدایت نہیں کرتا سینتالیس اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں توجہ کیجئے یہ لوگ وہ تھے جو کلمہ پڑھ لیا تھا کہا تھا ہم ایمان لے آئے جب ان کے مفاد کے خلاف بات ہوتی تھی یہ پھر جاتے تھے اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہیں غور کر لیجئے دنیا میں ان کو مومنوں میں رہنے کی اجازت ہے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن قیامت میں کیا ہوگا جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ مومنوں سے نکال دیے جائے آیات قرآن حقیقت بتاتی ہے باقی ہر چیز ان پر پرکھی جائے گی اور یہ کہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی روز زیارت کر رہے ہیں توجہ کیجئے پھر اس کے بعد ایک گروہ پھر جاتا ہے یہ لوگ مومن ہی نہیں ہے اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے یہ کون سا مو پھیر لیتا ہے کہ background اس کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا اور ان کو ہوتا تھا کہ اب رسول اللہ اگر یہ حق پر ہوتے تھے کہتے تھے رسول اللہ کے پاس جا کے فیصلہ کروا رہے ہیں اور اگر ان کا ظلم ہوتا تھا اور انہیں پتہ ہوتا تھا رسول نے تو لحاظ نہیں کرنا وہ تو حق پر فیصلہ کریں گی تو کہتے تھے ہم نہیں جانا رسول اللہ کے پاس مفاد پرست آج کا مفاد پرست کون ہے بڑے ویسے کچھ رسومات بڑا پکا ادا کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا تو مومن ہی کوئی نہیں بڑا یہ کرتا ہے لیکن جب اپنے دکان پر بیٹھتا ہے بے ایمانی کرتا ہے جب اپنے سرکاری دفتر میں بیٹھتا ہے بے ایمانی کرتا ہے اگر کوئی امانت اس کے پاس ہے کرپشن کرتا ہے یہ وہ طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے بے ایمانوں کو قرآن خبردار کر رہے ہیں کہ بے ایمانوں جو تم مفاد کے وقت کہتے ہو رسول اور جہاں تمہارا مفاد تک لاتا ہے تمہیں اللہ رسول بھول جاتا ہے اطاعت نہیں کرتے ہو وما اولائکا بالمومنین یہ لوگ مومن نہیں ہیں اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلائے جاتا ہے تاکہ ان کے دمیان فیصلہ کرے تو ایک فریق مو پھیر لیتا ہے انچاس اور اگر حق ان کے موافق ہو یعنی اگر حق ان کے ساتھ ہو ان کا حق بنتا ہو تو فرما بردار بن کر رسول کے پاس آ جاتا ہے ہم تو رسول اللہ کی بات بانے گے پچاس کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی جب ان کا حق نہ ہو تو پھر نہیں آتا رسول کے پاس ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک پڑ گیا دین کے بارے میں کہ دین میں ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کر دے ان تین میں سے ایک ان کے ساتھ مرض ہے نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہے اگر ظالم نہ ہوتے تو رسول کی بات انہوں نے خود کرپشن کرنی ہے اپنے محکمے میں اس لیے وہاں پہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے بیمان ہے اور بعد میں کہتے ہیں بیلنس کر لیں گے ہم دو رکعت زیادہ نماز پڑھ کے اور زیارت اور عمرہ کر کے ہم بیلنس کر لیں گے یہ بیمان خود ظالم ہے اس لیے رسول کے پاس نہیں آتے جب بیمانی کرنی ہوتی اکاون جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومنوں کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت ہم کیوں جائیں بے رسول پاک سے دور ہم نے سن لیا ہم نے اطاعت کی یہی لوگ فلا پانے والے نہ کہ وہ بیمان باون اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں تاقیدیں دیکھیں بیمانوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے کرپ لوگوں کو جو آدھے دن مومن ہوتے ہیں آدھے دن بیمان ہوتے ہیں ان کو گھر تک پہنچایا ہوئے ترپن اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکلیں گے منافق بڑی بڑی قسمیں کھا کے گئے ضرور نکل کھڑے ہوں گے ان سے کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ اچھی اطاعت سے پتہ چل جائے گا اطاعت کا پتہ چل جاتا ہے جب وقت آتا ہے ابھی قسمیں کھا کے بیمانیہ نہ کرو بے شک اللہ کو تمہارے آمال کا خوب علم ہے یہ آیات ہی بتا رہی ہیں شان نزول کیا ہے کچھ لوگی حرکتیں کر رہے تھے ٹھیک ہے نا میسج واضح ہے شان نزول کے بغیر بھی یاد رکھئے نصیت جو قرآن کی نصیت ہے واضح چون کہہ دیجئے اے رسول کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم نے مو موڑ لیا تو جان لو کہ جو رسول پر بار ڈالا گیا ہے یعنی تبلیغ کا وہ اس کے ذمہ دار ہے اور جو تم پر یعنی اطاعت کا بار رکھا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح تبلیغ کر دے تم نہیں اطاعت کرو گے خود بگتو گے پچپن آپ دیکھیں کتنی جڑی ہوئی ہے اطاعت ایمان سے تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا کھچڑی بنا کے پھر رہے ہیں پچپن تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں اس زمین میں ضرور جانشین بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اسے قائم کر دے گا پائدار بنا دے گا یعنی اس پوری روح زمین پر اللہ کے دین کا نظام قائم ہو کر رہے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فرام کرے گا جو مومن تھے اور کفار طاقتور تھے اور ایک خوف کی قیفیت تھی اللہ وہ دور کرے گا اور امن فرام کرے گا اور جب امن ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے حیاشیہ کریں گے اللہ کی نافرمانیہ کریں گے وہاں پر جیسے سرکوش کو امن کی نہیں وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کرے وہی فاسق ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو اپنے حقیقی معنوں میں امام امام آخر الزمان اجلاللہ تعالی فرج الشریف کے زمانے میں اپنی صحیح شکل میں سامنے آئے گی شیعہ سنی دونوں کی روایات اس کے بارے میں تواتر کی حد تک چھپن اور نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا اگر یہ کام نہیں کرو گے پھر رحم کی امید بھی نہ رکھو اللہ جوڑ رہا ہے یہ یہ تم کرو تاکہ تم پر رحم کیا ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا یا اللہ رحم کر یہ بیمانی ہے غفلت ہے گمراہی ہے ستاون آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کی ہے زمین میں ہمیں آجز بنا دیں گے یعنی ہم سے بچ کے نکل جائیں گے اے رسول گمان بھی نہ کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے اے ایمان والوں ضروری ہے کہ تمہارے مملوک یعنی غلام اور وہ بچے جو ابھی بلوک کی حد کو نہیں پہنچے فجر کی نماز سے پہلے دوپیر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو یعنی سونے کا لباس پہنتے ہو وہ ذرا نسبتاً کم لباس ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے حرج ہے نہ ان پر یعنی عام اوقات میں لیکن یہ خاص اوقات میں وہ اجازت کے بغیر نہ آئے اللہ اس طرح تمہارے لئے اپنی آیات کو کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے انسٹھ اور جب تمہارے بچے بلوک کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی تھی اب جب بالک ہو جائیں تو ہر وقت اجازت لیا کریں مثلاً ماں باپ کا کمرہ ہے تو اندر فوراں داخل نہ ہو اگر بچہ بالک ہے بڑا ہے سمجھدار ہے اس کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کا کمرہ ہے تو دستک دے عدب سے اجازت لے اس کے بعد اندر جائیں نہ کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر چلا جائیں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کو مینچن ہی پرجو فرمائیے بعض لوگ لحاظ نہیں کرتے پتہ ہونا چاہیے اور جب تمہارے بچے بلوک کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جس طرح پہلے یعنی جو بڑے لوگ تھے وہ اجازت لیا کرتے اس طرح اپنی آیات کو اللہ تمہارے لئے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا دانہ اور حکمت والا ہے ساٹھ اور وہ عورتیں جو پوری اللہ لفظ کیے استعمال کیا قواعد جو بیٹھ گئی ہیں بیٹھ گئی ہیں سے کیا مراد ہے یعنی وہ جو عورتوں کے اندر ایک جنسی اس کی عمر ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایسی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ اب جنسی لذت والے ان کے مسائل ختم ہو گئے وہ جو خانہ نشین ہو گئی ہو اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہو یعنی ان کے اندر نگاہ والی بات خواہش نہ ہو تو ان کے لئے اپنے ہجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو یہاں پہ ستر سال کی بھی دس کلو کا میک اپ تھوک کے نکلی ہوتی ہے تو وہاں پر اپنا وہ کرنے کے لئے اور اسے میک اپ کا آلگ اپنے بجٹ رکھا ہوتا ہے بشرتے کے اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہو تاکہ ہم تاہم پاک دامنی کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نے اب یہ چھوٹ دے دی ہے کہ چلو تم سر پہ وہ نالو فلان اب تم آنکھیں مارنا شروع ہو جاؤ لڑکوں کو مثال کے طور پر اپنے آپ کو لائن پہ رکھیں ایسی عرکتیں نہ کریں کہ جو ان کی عمر کو زیب نہیں دیتی تاہم افت کا پاس رکھنا ان کی حق میں بہتر ہے اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے ایک سٹ اندے پر کوئی حرج نہیں نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے نہ مریض پر کوئی حرج ہے نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یہ چند نام لیے چونکہ بعض وہاں پر ایسی تھے کہ اندوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے فلان نہیں کرتے تھے اللہ نے کل ہی ایک حکم بیان کیا کہاں کہاں سے کھا سکتے ہو اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی بڑی ماں نانی یا دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی جا رہے ساتھ تم بھی کھانا کھانے ماں پہنے توفیلی اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدہ جدہ اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کر لیا کرو یعنی انفسکم گویا کہ وہ بھی تم ہی ہو کہ سارے جن کے نام لیے گئے ہیں تم ہی ہو یا مومنین سلام کر لیا کرو اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحییت کے طور پر یہ اللہ کا تمہارے لیے گفت ہے سلام علیکم وعلیکم السلام یہ کر لیا کرو اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے شاید تم عقل سے کام لو باست مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں آپ دیکھیں اللہ یہ انما کے ساتھ بیان کرتا ہے مومن تو بس وہ لوگ ہیں یعنی یہ صفات ہوتی ہے کہ جب وہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان آگے کیا کرواتا ہے ان سے جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے کھسک نہیں جاتے کہ رسول نے ادھر مون کیا تو نگل جاؤ یہاں سے پتہ نہیں چلے گا جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے اے رسول آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں یعنی اگر واقعاً کوئی عذر صحیح والا ہے اجازت مانگیں کھسکتے والا نہیں ہے کھسکتا نہیں ہے خود اجازت مانگ رہا ہے آپ اجازت دے دیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا میربان ہے ترے سٹھ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو البتہ اگلی بات سے یہ پتہ چلے گا کہ رسول اگر تمہیں پکارے اور بلائے تو یہ نہ سمجھو جیسے تمہیں کسی عام بندے نے بلائے بلکہ رسول کی پکار پر آ جاؤ اپنے کام شام چھوڑ دو تمہارے درمیان تم اپنے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں انہوں نے رسول اللہ بلائے اور مثلا یہ پیچھے گھڑا ہو گیا بسک کھسک گیا پیچھے آنکھ بچا کے تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے یہ خود ان کی منافقت کی دلیل ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نہیں دیکھے گا تو اللہ بھی نہیں دیکھیں گا جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی رسول کہہ رہے ہیں آؤ یہ نہیں آتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یعنی اللہ خبردار کہہ رہے ہیں اگر تم رسول کی بلانے پر نہیں آوگے تم فتنوں میں مبتلا ہوگے کوئی شخص تھا کہ جو رسول پاک نے بلا بھیجا تو انہوں نے کہا میں کھانا کھار اس دیر گزر گئی پھر بلا بھیجا ہوگا میں ابھی بھی کھانا کھار رسول کے بلا کیسا ایمان ہے جو رسول کے بلانے پر کھانا ترک نہیں کر سکتا تین دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھر اور ایسے لوگوں کے لیے اور جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ مبادہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آجائے یعنی تیار رہو تمہیں رسول نے بلائے فورنٹ پہنچو نہ کہو میں آ رہو میں آ رہو میں آ رہو رسول انتظار میں ہو تم جی اپنے مثلا کام میں لگے ہوئے آپ خود دیکھیں ایمان کا تقاضی کیا ہوتا ہے ایک باپ سے محبت اور اعترام کرنے والا بیٹا اس کو باپ بلاتا ہے چھوڑ دیتا ہے اپنی پسند کا کام بھی کر رہا ہے چھوڑ کے کہتا ہے جی بابا دیکھنے والا کیا سمجھے گا اس کو باپ سے پیار بھی ہے اعترام کا لیکن ایک بلار ہے بابا وہ بیٹھا ہو اپنی گیم کھیل رہا ہے مثال کی طور پر لگا ہوا ہے فلان کر رہا ہے ابا بلار ہے بالکل یہی ہے اگر رسول بلار ہے تم کہا رہو آ رہو آ رہو آ رہو تو تم جا رہا ہوں تم آ رہا ہوں ہی دیں تمہارے اندر پرابلم ہے متوجہ رہو متوجہ رہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہیں سب اللہ کا ہے سب اللہ کا تم جس حال میں ہو اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹایا جائے گا اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو بے شک اللہ جانتا ہے جس حال میں تم ہو تم کیوں نہیں رسول کے بلانے پر جا رہے تم کیوں کسک جاتے ہو اللہ کو سب پتا ہے اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں کیسے چلاکیاں لگاتے تو تم اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے ایک سلوات پڑھئیے محمد و عالم ایک ورک باقی ہے اٹھارویں جز کا لیکن اس کو ہم کل پڑھیں گے آہ سورت الفرکان ہے اور اس کی بات جو ابحاث ہے وہ ساری اگلسے کے ساتھ مربوط ہے انشاء اللہ یہ ایک ورک جو سورت الفرکان کا ہے یہ ہم کل ہی پڑھیں گے اور خدا نے توفیق دی تو یہ اکھان میں پارے کا ایک ورک پڑھ کے انشاءاللہ ہم کل تمام کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ